بسم اللہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ٹیکس کی ایڈمی کی ففٹی ون سیشن میں ہم حاضر خدمت ہیں ہم کانٹینیوز انکمو ٹیکس آڈینس کو پڑھتے آ رہے ہیں لیکن درمیان میں ایک جو امپورٹنٹ چیز جو موجودہ منی بل آیا ہے اور ابھی ایکٹ کے صورت میں آجے گا اور ایسر ون سیونٹی نائن آیا ہے سیل ٹیکس کے حوالے سے جو کہ امپورٹنٹ ہے جن کا علم ہونا جن کے پہلوں پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے تو آج کے لیکچر میں ہم پہلے اس پہ بات کریں گے اور پھر اپنے ہم باقی ٹاپک انکمو ٹیکس آڈینس کو کانٹینیو کریں گے تو سیشن کا بقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں میں مخدوم رشید ایڈوکیٹ سے گزارش کروں گا آئیں تلاوت قرآن پاک سے سیشن کا بقاعدہ آغاز کریں اوزو باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد سیشن آگے بڑھاتے ہیں ایف بی ایر کی روایت بن چکی ہے پچھلے کئی سال سے کہ فنانس ایکٹ جو کہ بڑی بحث و تمہیز بڑے ایک لمبے پروسس کے بعد پیش ہوتا ہے اور منظور ہوتا ہے اس کے بعد بھی سال میں دو دو تین تین دفعہ چار چار دفعہ آڈیننس یا جو ایمنڈڈ فنانس ایکٹ کے ذریعے ترامیم کرنے کی اس کو بہرحال ریکٹیفائی کرنے کے اس پریکٹس کو ضرورت ہے تاکہ جو ٹیکس گزار ہیں وہ اپنی ٹیکس پلیننگ اچھی طرح کر سکے اور بہتر طریقے سے اپنے بزنس کو کر سکے لیکن بہرحال جو چیز منظریں آن پر آ چکی ہے جو چیز حقیقت بن چکی ہے تو ہمیں اس پر بات کرنا لازم ہے سر منشاہ سکھیرا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سر ون سیونٹی نائن اور جو فنانس منی بل پرپوزڈ اسٹین اس کے اوپر ہماری رہنمائی کریں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عانریبل ممبر آپ ہو پاکستان ٹیکس چینل اسلام علیکم تو ویسے تو آج ہمارا ٹاپک تھا کہ ڈیفینیشن آف سیل انکم ٹیکس آرڈینیس اس کو ہم شروع کر رہے تھے لیکن ان دا مینوائل جو لیٹسٹ سرکولر ایشو ایس آر ایشو ہوا ہے بائی دا فیڈل گورنمنٹ تو انڈر سیکشن دھری آف سیل ٹیکس ایکٹ سب سیکشن ٹو کا بھی جس کے تحت فیڈل گورنمنٹ کے پاس پاورز ہے کہ وہ چیزوں کو ہائر لوہ روڈ ٹیکس ایبل گورڈز کو ڈیٹ کر سکتی ہیں تو اس کے تحت انہوں نے یہ ایس آر ایشو کیا اور اس میں انہوں نے جو فنڈامنٹل چارجنگ سیکشن پہلا ہے پہلے ہم اس کو پڑھ لیں گے جو پارلیمنٹ کا جو سبجیکٹ میٹر ہے فنڈامنٹل لیجسلیٹف فنکشن جو ہے جو پارلیمنٹ نے پہلے ہم ان سیکشن کو پڑھ لیں پھر اس اس کو دیکھ لیں گے پھر سکوپ آف ہم ڈیلیگیشن بھی دیکھ لیں گے تو کیسلا بھی دیکھ لیں گے پھر منیبل بھی دیکھ لیں گے کہ اس کے ساتھ ہی پھر منیبل آگیا ہے تو تین کو دیکھتے ہیں نا پہلے جس کی تحت پاور اکسسائز ہوئی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کا سکوپ دیکھتے ہیں اور پھر جس کو چینج کیا ہے اس کا دیکھتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی چینج سے باقی جو شڑول ہیں تھرڈ شرول ہے ایٹ شرول ہے نائن ہے کیا اس پہ کوئی امپیکٹ ہے یا نہیں ہے تو اس نوٹیفکیشن کو ہم دیکھتے ہیں پھر اس نوٹیفکیشن کو اندہ لائٹ آف منیبل ہم دیکھیں گے کہ وہاں بھی آگیا ہے تو اس کی کیا پوزیچن ہوگی کیونکہ وہ تو افیکٹیو ہوگا جب پریزیڈنٹ کنسنٹ دے گا سنٹ دے گا تو تو کیا یہ پچھلے والا یہ ویلڈ ہے انویلڈ ہے اندہ لائٹ آف وہ تو افیکٹیو ہوگا جس ڈیٹ سے اسے آن ورڈ لگے گا تو اس سے پہلے اگر اگر یہ فیڈل کومنٹ دے سکتی تھی تو اس کی کیا ضرورتی پھر ٹھیک ہے تو اس رشیشنے ہم سارے کو دیکھیں گے کہ اس کی کیا پوزیٹی ہے یہ چیلنج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کس پیرامیٹر پر ہو سکتا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں سیکشن جو ہے سب سیکشن یہ وان جو ہے امپورٹنٹ ہے یہ فنڈامنٹل سیکشن ہے یہ پارلیمنٹ نے لیجسلیٹر نے انیکٹ کیا ہوا ہے اس میں کوئی امنڈمنٹ کرنی ہو انکریز ڈکریز کرنا ہو تو اس کی پاور جو ایک سٹنڈر سٹنڈر ریٹ ہے یہ سی سیونڈین پرسنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ نے یہ چارجنگ سیکشن کا فرسٹ سب سیکشن جو ہے وہ فنڈامنٹل ہے باقی سارے جو ہے اس کے اردگرد گھومتے ہیں تو اس کو میرے خیال میں اس کو امنڈ کرنا ہے تو یہ پارلیمنٹی کر سکتی ہے اگر اس کو کوئی اور کرے گا تو اس کو ہم کہیں گے انلیس انٹرل اس کو کوئی سپیشل پاور اس کی امنڈمنٹ کی نات دی گئی ہو تو اس کو کہتے ہیں ہم ایبڈیکیشن آف فنڈامنٹل لیجسلیٹف ایکشن یا سرنڈرنگ آف فنڈامنٹل لیجسلیٹف ایکشن یا ہم کہتے ہیں ایکسیسیو ڈیلیگیشن اس کی تو ڈیلیگیشن دی نہیں گئی تو اگر دی بھی گئی ہو تو اس کو بھی ہم کہیں گے ایکسیسیو ڈیلیگیشن ہے تو ڈیلیگیشن کے کچھ اصول ہیں کہ ویسے تو جو جن کو ہم نے الیکٹ سیلیکٹ کیا ہے پارلیمنٹ بنائی ہے تو یہ کیونکہ فسکل لاز جو ہے یہ برڈن ٹیکس برڈن پڑتا ہے تو ایکزیکٹیو نہیں اس کو کر سکتے اس کو جن کو ہم نے کہا ہے لا میکن کے لیے تو وہ یہ لگا سکتے ہیں اگر وہ ساری پاور ان کو ہی دے دیں تو اپنی پاور تو قتم کر دی انہوں نے اس لیے کچھ فنڈامنٹل چیزیں ہیں جو لیوی ہیں یا چارجنگ ہے جس میں کن پرسن پہ لگنا ہے اور کس سبجیکٹ میٹر پہ لگنا ہے یہ چارجنگ سکتی بیسک جو ہے یہ بیک مون یہ ہے تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ یہ کسی کو ڈیلیگیٹ نہیں کی جا سکتی لیکن اس میں بہت سے لا ہے وہ اقبال جھگڑا کا ہے جس میں میجر جو جس میں اسی طرح بل لائیا تھا تو بل کے بعد وہ پھر چیلنج بھی ہوا اور ایکٹ اس سے پہلے سپیشل پروسیجر روت دوہزار ساتھ ہوتے تھے اس میں ڈیفرنٹ سیکشنوں میں تو پیڑل گورمنٹ نے ٹیکس لگائے ہوئے تھے جیسے کہ سی این جی پہ سولان تھا اور اس کے ساتھ پھر آگے سولان تو ادھر والا ہی تھا اور آگے دس بھی دور لگایا ہوا تھا تو وہ چیلنج ہوگا تھا تو اقبال جھگڑا میں اس میں انہوں نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا اس میں آرٹیکل جو ہمارے کانسٹیچوشن کا ہے سیونٹی سیون اور پھر اسی طرح کینیڈا کا یو یو ایسے کا اور ڈیفرنٹ کنٹری کو کمپیرزن کیا اور کمپیرزن کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ فنکشن جو ہے یہ کام جو ہے یہ پارلیمنٹ کا ہے اگزیکٹیو کا کام جو ہے اگزیکٹیو نے اگر کوئی چیز ایشو کرنی ہے تو رول ریگولیشن وہ کر سکتے ہیں یہ چارج بلٹی والا کام جو یہ نہیں کر سکتے تو اس طرح پھر انہوں نے رول ٹونٹی تو اس کو سٹرائی ڈاؤن کیا بیٹا کھولیں اقبال جھگڑا کی اس کا پیرا ٹونٹی نائن ہے ہم دیکھتے ہیں تو پھر آگے ہم ڈیلیگیشن پہ بھی چلیں گے کہ کس ہاتھ ڈیلیگیشن ہو سکتی ہے کس کو ہو سکتی ہے اور کس ہاتھ تک ہو سکتی ہے اس کا پیرا ٹونٹی نائن دیکھیں اس میں بہت سے کیس لہ بیس بھی پیرا ہے لیکن اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں تو تو ہم دیگیشن ہو سکتی ہے دعدادان یک وڈیلیگ تو مصنی چیزچا اورetzinte توریہ شورگ تحقیق لیتے ہیں بças فرمال ٹونٹی نائن روز ڈیلیگیشن 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 ڈیلیگیزن ڈیلیگیشن 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 noted about but in no case authority to levy tax for the federation is to be dedicated to the government executive therefore arguments so raised by the learned con have no force and the same are repelled here by تو اس میں صاحب ہے کہ executive کو جو levy of tax ہے یہ پاور نہیں دی جا سکتی یہ پاور پارلیمنٹی exercise کرے گی اور ultimately آخری پہرے میں اسے بہت سے کیسنا انہوں نے lay down کرتے ہوئے article and آخری ہے اس میں میں پھر انہوں نے رول ٹونٹی جو تھا جو پروسیجر رولز دوزار ساتھ کا تھا اس کو سٹائی ڈاؤن کیا یہ ٹونٹی ٹو سی جو ہے اس میں اے بی سی انہوں نے کر کے تو اس میں ٹو سی آفدہ پروسیجن نائن پرسینٹ ان ایڈیچن ٹو پریسکرائیب انڈر سیکشن تھری ام پوز اور ریکاور فرم دا کنگوار سینجی انکانسیجوشنلی انکانٹری تو آرٹیکل تھری نائن چوبیس تتر آفدہ کانسیجوشن سیکشن تھری آفدہ سیل ٹیکس ایکٹ تو انہوں نے اس کو سٹائیک ڈاؤن کیا جو فیڈل گورمنٹ نے سیل ٹیکس پروسیجر رول میں نائن پرسینٹ ایڈیچن لگایا تھا انہوں نے کہا یہ پارلیمنٹ کا فانکشن ہے یہ نہیں کر سکتے اسی طرح پھر آگے اسی کو پھر سپیشل پروسیجر جو ہے اس میں ڈیفرنٹ رول تھے سٹیل سیکٹر پہ بھی تھے ریٹیلر پہ بھی تھے دوسرے امپورٹ پہ بھی تھے سارے کے سارے اب ختم کر دیئے گئے ہیں اور اسی طرح مستوہ امپیکس میں اس میں بھی انہوں نے فیڈل گورمنٹ کو ڈیفائن کیا اور وہاں بھی کیا وہاں بھی پہ رہا ہے سکسٹی سیون پہ رہا ہے سکسٹی سیون پہ بھی تھے سکسٹی سیون پہ بھی تھے اس میں ہولڈ یہ وہاں ہے کہ جو ڈیلیگیشن ہے اگزیکٹیو کو دینا یہ سب ورٹنگ سپرمیسی آف پارلیمنٹ ہے ٹھیک ہے ایک انہوں نے یہ رولڈ ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ آرٹیکل سیونٹی سیونٹ کی وائلیشن ہے اور نگیشن آف وڈاکٹرائن آف سیپریشن آف پاور ہے سیپریشن آف پاور سے مراد پارلیمنٹ کا کام ہے لاب نانا اور گورمنٹ کا اگزیکٹو کا کام ہے امپلیمنٹیشن کرنا اور جوڈیشن کام ہے انٹرپیٹ کرنا اور ان کے اپنے اپنے ڈومین ہے تو اس ڈومین میں وہ نہیں جا سکتے تو اس میں بھی وہی ہولڈ کیا تو یہاں کہیں ڈیلیگیشن کوئی ہوگی تو پھر آگے اسی مصطفیان بیکس میں کچھ یہ ہولڈ کیا کہ اگر ڈیلیگیشن کرنی بھی ہے تو آرٹیکل ہے نائنٹی ایٹ اس میں جو لیجسلیٹی پاور ہے یا ٹیکسنگ پاور ہے یہ صرف ہیڈل گورمنٹ کو ڈیلیگیٹ کی جا سکتی ہیں اور کنڈیشنل ڈیلیگیشن ہوگی وہ کیا ہوگی اس میں یہ ہوگا کہ بیسک پیرامیٹر جو ہیں اس کے بعد یہ جو اقبال جگڑا ہے پھر یہ چیلنج ہوگا چیلنج ہونے کے بعد اس میں امینڈمنٹ آئی تو امینڈمنٹ میں انہوں نے ری ٹرانسپیکٹر کر دیا پھر دوبارہ چیلنج ہوئی تھے دو دار تیرہ میں انہوں نے اس کو ختم کر دیا اور اس کے بعد پھر اگری امینڈمنٹ جو آئی اس میں بیسک وہ پیرامیٹر انہوں نے دے دیا کہ اس میں جیسے رینج ہے یا پیرامیٹر جیسے ڈیلیگیشن کرنی ہے تو کس پرسن پہ لگنا ہے اور کس سبجیکٹ میٹر پہ لگنا ہے اور اس کا میکسیمم ریٹ کیا ہوگا کس رینج تک گورنمنٹ جا سکتی ہے یہ بیسک چیزیں جو ہیں یہ پارلیمنٹ چارجنگ سیکشن میں سپیسیف آئی کرے گی پھر فیڈل گورنمنٹ ویڈین دیٹ رینج یا ویڈین دیٹ کنڈیشن جو ہیں ایٹ لیس جو پریمیلی کنڈیشن ہیں چارجیبلٹی کی پرسن سبجیکٹ میٹر اینڈ ریڈ ایٹ بٹ ریڈ تک وہ جا سکتا ہے یہ پارلیمنٹ کا فنکشن ہے یہ اس نے سپیسیف آئی کرنا ہے چارجنگ سیکشن میں پھر ویڈین دیٹ ڈیلیگیٹ کیا جا سکتا ہے وہ بھی ڈیلیگیشن جو ہے یہ والی لہوی والی جو ہے جیسے وہ دس ویسے لکھ دیا جائے کہ آپ تو دس ویسے تک گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ لگا سکتی ہے تو دس سے باہر نہیں جا سکتی تو ویڈین دیٹ فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اگر وہ پیرامیٹر فنڈامیٹر پیرامیٹر سپیسیف آئیڈ ہو تو دین وہ کنڈیچنل ڈیلیگیشن جو ہے وہ پرمیزیبل ہے اس حد تک وہ کیا جا سکتا ہے تو ادروائیز وہ ڈیلیگیشن جو ہے آن کانشیشنل ہوگی تو اسی سنابے اور اس کے بعد جب دوبارہ انہوں نے آیا دوبارہ انہوں نے پھر اس کو صحیح کر لیا ری ٹرانسپیکٹیو ختم کر دیا اور انہوں نے پیرامیٹر دے دیا کہ سی این جی والوں پہ اس ریڈ پہ اتنا ٹیکس لگے گا اور وہ کر دیا اور فائل گورنمنٹ اس ریج کے اندر اندر اس کو کر سکتی ہے تو اب اسی طرح اس کو سامنے رکھ دیو گا اگر ہم دیکھیں پھر اس کے بعد آگے ڈیلیگیشن یہ تو ہے ڈیلیگیشن بائی دا پارلیمنٹ پھر ونس ڈیلیگیشن ہو جائے پاور تو پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ڈیلیگیٹی ہے اس نے جو جس کو کی ہے اس کے کیا پیرامیٹر ہے کہ ایکسرسائیز بیدن دا منڈیٹ ہے یا نہیں ہے ایک تو پہلے ڈیلیگیشن کہ ڈیلیگیشن جو ہے پارلیمنٹ نے کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی پھر دوسرا کوئیشن ہے کہ کس ایکسٹینٹ کر سکتی ہے اس کے کیا پیرامیٹر ہوں گے تیسرا ہے ونس ڈیلیگیشن ویلڈ ہے تو اب ڈیلیگیٹی جو ہے وہ اس کو جس کو کی ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ اب اس کی اکسرسائیز ہے اس ڈیلیگیشن کی اکسرسائیز ہے اس میں ہم تین پوائنٹ یویولی تین گراؤنڈ دیکھتے ہیں نمبر ون تو ڈیلیگیشن ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو ڈیلیگیشن کی گئی ہے کیا اسی اتھارٹی نہیں جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے کیا اسی نے اکسرسائیز کی ہے پہلا نمبر پوائنٹ دوسرا یہ ہے کہ جو پیرامیٹر کنڈیشن سوائی سے گئی ہے کیا ویزن دیڈ منڈیٹی اس نے اکسرسائیز کی اور تیسرا ہے کہ اس کا جو ڈیو پراسس ہے پبلیگیشن یا دوسرا کہ ریزنیبل ہے کوئی کانسیٹیوشن میں کوئی ڈسکریمنیشن تو نہیں ہے وہ چیزیں تو کر کے نہیں کی تو یہ تین چار پیرامیٹر جو ہیں اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے رکوٹ نے دیکھنا ہے کہ ویدن دیٹ بینڈیٹ ہے یا نہیں ہے تو اب ہم اسی میں دیکھ لیتے ہیں کھا جا والا ہے کھولیں اس میں کوئی پیرامیٹر ڈیلیگیشن کے اوپر سائٹیشن دے لیں پہلے نہیں نہیں پہلے سائٹیشن بتا دے نا کون سی یہ سائٹیشن ہے پی ایل ڈی دوزار چار سپریم کورڈ سکس نائنٹی فور تو اس میں انہوں نے یہ ڈیلیگیشن کہا ہے نیچے پیرا ہوا نیچے 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 وہ رہل میں ریپورڈیوز کہیں کیا ہوا تھا نیچے یہ اوپر اوپر تھا یہ دو ہیں یہ اوپر ہیں جو اس کی فنڈیمنٹل یہ منڈیٹی کنڈیشن ہے وہ پیرامیٹر فلفل ہے اس کے بعد جو ڈیو پروسس ہے پبلیکیشن کا یا دوسرا ہے اس کو فلفل کیا ہے تایوز سکتا ہے رہا ہے یہ іڈیو پروسی ہے کنڈیون دوزار چوڈیدیو ڈیو پروسی جو ڈیو پروسی تاییو پروسی پروسی جب نیچے تعالیب ڈیو پروسی سائز آف سب آرڈینیڈ لیجیسلیٹ پاور اینیڈ کے ریزز دیوٹی آف دا کوٹ تو اپروپٹی پرسیدن تو سیٹسائی دا رول ایڈاگیشن میڈ آر بائی دا تھارٹی منشن اندیکٹ جس اتھارٹی نے کی ہیں اسی نے کی ہیں دے آر وزن دا سکوپ آف پاور ڈیلیگیٹڈ دیر ٹو رول میڈ آگے اسی طرح شوڈ ناڈ پیرن سٹیچو یا کو وائلیٹ نہ کریں تو بیسے تین چیزیں وہی ہیں کہ جس اتھارٹی کو دی گئی ہے ڈیلیگیشن اسی نے اکثر کی ہے بدن دیو پیرامیٹر دی ہے سویر ہے اس کے اندر ہے اور جو اس کا پروسس پروسیجر ہے پبلیکیشن یا ادروائز کوئی آنریزنیبل تو نہیں ہے ڈسکریمنیٹری نہیں ہے فنڈامنٹر رائٹ کو افیکٹ تو نہیں کری یہ چار پانچ روز ہیں جس پہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے تو اب ہم اپنا نوٹیفیشن دیکھتے ہیں کہ اس کا ریلیویٹ سیکشن کیا ہے تو کیا وہ دو ویڈن دیٹ ہے یا نہیں ہے یہ اندر اکسسائیزہ پاور کنفرڈ بائی کلاس بی آف سب سیکشن ٹو آف سیکشن تری آفتر ٹیکس دا فیڈل گورمنٹ میں اس پلیز تو انہانس دا سیل آف ریٹ ارسپیکٹ آف ٹیکسیبل گوڈز فالنگ ویڈن دا پرویو آف سب سیکشن وان آف سیکشن تری فرام سیونٹین پرسنٹ اندر سب سیکشن وان آف سیکشن تری آپ سیل ٹیس ٹو ایٹین پرسنٹ اب وان جو ہے وہ تو پارلیمنٹ کا فانکشن ہے جو پہلا ہے تو وہاں سے کیا اس کو فیڈل گورمنٹ اگر بڑھا سکتی ہے تو پھر تو بل لانے کی ضرورتی نہیں یہ اس کو پھر سا فیصد کر دے تیس لیے جو فیڈل گورمنٹ ہے وہ فنڈامیٹل چیز جو فنڈامیٹل لیجسٹلیٹر سیکشن ہے اس کو نہیں کر سکتی وہ پارلیمنٹ کا سیکشن ہے لیکن وہ کیپ بھی ہے اگر اس نے بڑھانا ہے جہاں کہیں آپ کا ایٹ چیڈول ہے وہاں ریٹ ہے تو اس کو ہائیر لور کر سکتی اور سیونٹین پرسنٹ سے اوپر نہیں جا سکتی یہ طرح اس کا سب سیکشن فائی تو دوسرا یہ ہے کہ ٹیکسیبل گورت یہاں تو بیٹر دوبارہ فیڈل گورمنٹ پلی انرسپیکٹ آف ٹیکسیبل گورت فائلنگ وزن دا پریو آف سیکشن وان آف سیکشن ثری فرام سیونٹین پرسنٹ انڈر سیکشن تو ایٹین پرسنٹ وہاں اگر آپ دیکھیں اس سیکشن کو پڑھیں اور سیکشن وان کو پڑھیں تو وان میں تو چارج ایمیلٹی سپلائی پہ بھی ہے اور ایمپورٹ پہ بھی ہے تو یہاں ایمپورٹ کا انڈیپینڈنٹ ہے وہ وہاں سپلائی آف گورٹ پہ سیکرٹ ہے اے میں اب پڑھیں بیٹر باپس یہ سبجیکٹ اوپر ہوئی ہیں دیر شہل بھی چارج لیویڈ پیڈ ٹیکس نون از سیل ٹیکس ایڈ در ایٹا سیک پرسنٹ آف دا ویلیو نمبر وان اسے ٹیکسیبل گورٹ بیڈ بائی دا ریجسٹر پرسن اندہ کور صاحب فردرین صاحب ایلی ٹیکسے بھی ایکٹیویٹی کیری آٹ بائی ہم تو یہ الہیدہ ہے یہ پلائی آسیل پہ ہے یہ ایمپورٹ پہ کیا اس میں دونوں ایمپورٹ بھی ہے وہ بھی ہے یہ ایک سٹنڈر ریٹ سٹنڈر آپ کا ٹیکس ہے اور کیپ ہے سیونٹین پرسنٹ کا اس کو بڑھانا ہے تو پارلیمنٹی بڑھا سکتی ہے وہ نہیں بڑھا سکتی اگر فیڈل گومنے بڑھانی ہے تو وہ باقی جو آپ کی ایگزمچن والے لور ریٹ ہے اس کو ستانہ تک جا سکتی ہے آن لیس انٹرل کئی ایڈیشنل ٹیکس کا سب سکینس کا فائیو ہے جس میں ایکسٹر ٹیکس جو ہے گومنٹ لگا سکتی ہے وہ جا سکتی ہے سیونٹین پرسنٹ تک ہی وہ الہیدہ یہ سیونٹین الہیدہ ہے وہ سیونٹین اس کو پارلیمنٹ دی ہے کہ سیونٹین تک کسی مارکیٹ کو کنٹرول کرنا ہو یا سمگلنگ کو روکنا ہو یا ایکانومی کو منیج کرنا ہو تو کسی بھی پرادکٹ پہ یا کسی بھی چیز پہ وہ سیونٹین پرسنٹ تک ایکسٹر ٹیکس لگایا جا سکتا ہے وہ سب سکشن ہم پڑھیں گے لیکن یہاں مین کو چینج کرنا تو پارلیمنٹ کی جو پاورز ہے اس کو انکروچ کرنے والی بات ہے کیونکہ پہلا سکشن نہیں پارلیمنٹ کا ہے تو وہ وہی چینج کر سکتی ہے تو آگے اگر چینج کرنا ہی تھا تو ون پرسنٹ بڑھانا ہی تھا تو فائی میں ایکسٹر ٹیکھ لگا دیتے ہیں فائی دیکھ لیں دفینڈ گوورنٹ میں ایڈیشن تو لیوی ٹیکس ان برن ٹو ون ٹو تری فور ان کلیک ٹیکس ایڈ اکسٹر ایڈیشن ناٹ سیزن سیونٹی پرسن ہے اب ایلیا گوڑزہ اور کلاسہ گوڑزہ اور سچ پرسن اور کلاسہ پرسن سچ موڈ مینر ایز میں بھی پرس گئی تو اس میں ایک پرسنٹ بلا رہے ہیں دو پرسنٹ لگا لیں تو کچھ بائی سکتا تھا اب اس کے بعد پھر منی بل کو اگر ہم دیکھیں تو اب ایک دن پہلے یہ شو ہوا ہے اب منی بل آگیا ہے تو منی بل میں وہاں پارلیمنٹ بڑھا دی اور اس میں یہ ہے کہ یہ افیکٹیو کب سے ہوگا جس دن پریزیڈنٹ اسینٹ دے گا تو منی بل سیونٹی تھری کے جو آیا ہے اس کو دیکھیں کوئی یہ پہلا کمنسمنٹ نیچے ہیں یہ سپلیمنٹری فینانس ایکٹ دودار بھائی ایڈشل ایڈشل آنلیس پیسیو ایڈرائی کامنٹو فور ایڈمنٹ ایڈمنٹ اتنا سیل ٹیکس میں پہلائی سیکشن تھری سب سے پہلے اسی کو دیکھیں دا ورڈ سیونٹین ویر آب ریکن رنگ ورڈ ایڈین شل بھی سبسٹیٹوٹ ERD اب اس میں جہاں کہیں بھی سیونٹین ہے پورے سیکشن نہیں اس میں آررہ تھرڈ شیڈول میں بھی سیونٹین کہیں مینشن ہے تو وہ بھی ایڈین ہو جائے گا کہیں آپ کا ایڈ شیڈول میں یا کہیں اور بھی سیونٹین مینشن ہے تو وہ بھی آپ کا ایڈین ہو جائے گا منی بل کے اندر جہاں کہیں بھی اب پہلے کے کانسیکوینس کے ہیں پہلے صرف وان میں چینج کیا ہے اس میں تھرڈ شرول والے ریٹ اسی طرح رہیں گے کیونکہ آور آئیڈنگ ریٹ ہے اس طرح ایٹ شرول والے ریڈوز ریٹ ہے اسی طرح رہیں گے اس میں ٹین ایلیون والے آگے جو ہیں وہ بھی اسی طرح ہی رہیں گے آپ کا یہ موبائل پہ ہے دوسری چیزیں وہ بھی اسی طرح ہے وہ افیکٹ نہیں ہوں گے صرف سٹنڈرڈ والے جو ہیں جو اس طرح والے وہ بدلے ہیں اس کے نوٹیوکیشن سے یہاں انہیں پرپر کیا ہے کہ پارلیمنٹ یہ چیز کیا ہے کہ جہاں کہیں سیونٹین ہے وہ سیونٹین ایون آپ کا ریڈوز ریٹ والے میں بھی ہے جہاں کہیں سیونٹین لکھا ہوا ہے وہ ایٹین ہو گیا اس میں سارے سیکشن میں انساب سیکشن ٹو انڈرز بیفور ایکسٹی پرویین تا فالوی نیو پرویین شیل بی انسٹرڈ نیو لی پرویائیڈر فیلڈ میں بے سبجیکٹو سچ کی انساب سیکشن بائی نوٹیفیشن ڈیکلیر دیئر ٹیکس آن دا گوڈ سپیسی وی تھرڈ شیل بی کولیکٹڈ اینڈ پیڈ ایڈ سچ ہائیر ریڈ لور ریڈ ریڈ ریٹیل سے یہ فیلڈ گورنمنٹ وہ پھر پائے دی دی کہ اس کو بھی ہائیر لور فیلڈ گورنمنٹ کر سکتی ہے تھرڈ شیل کو بھی آگے نہیں تھی یہ ایڈ شیل کا بھی اسی طرح انہوں نے سیونٹین کر دی ہیں کچھ چیزیں نا تو اس میں ریٹی جہاں سیونٹین ہے وہاں ایٹین کر دیا ہے آن ورڈ بھی اسی طرح نائن شیل میں بھی نیتو ادھر بی پہلے وہ نوٹیفیشن صرف عام جرنل جرنل سٹیڈر جو پارلیمنٹ نے کیپ لگایا ہوا تھا کیپ سے بھی اوپر چلی گی لیکن وہ سپس بھی جرنل پہ تھی اور ڈیوز ریٹ تھرڈ شیل وہ سارے باقی شیلوں کو افیکٹ نہیں کرتی تھی اب اس میں پارلیمنٹ نے اکثر سائز اپنی باور جو ان کی باور تھی ان کو ہی کرنی چاہیے تھی اس کی ضرورت نہیں تھی اور دوسرا یہ جب افیکٹیو ہوگا جس دن پریزیڈنٹ اس کو سینٹ دے گا اس سے آن ورڈ ہوگا تو اس سے کیا پیچھے والا وہ نوٹیشن اپریٹ ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہ پھر ڈیفنیٹی نہیں ہوگا کیونکہ یہ آ رہا ہے تو جس دن یہ بھی ہو سکتا ہے یہ واپس ہو جائے پھر وہ اکیلا رہ جائے گا پھر اس کی انٹرپیٹیشن ہوگی اور کوڈ ڈرمل کرے گا کہ ویدن دا کمپیٹنسی وہ اس کو بڑھانا ویدن دا کمپیٹنسی یا ڈیلیگیٹڈ لیجسنٹ کی پاور کے اندر ہے یا نہیں ہے وہ پیرامیٹر جو دیا ہوئے اس کے اندر جو سب سیکچن ون ہے اس میں کیا مینڈ میٹ فیڈل گورنمنٹ کر سکتی ہے یا نہیں یا اس کا آپ کو بڑھا سکتی ہے کہ نہیں بڑھا سکتی تو یہ ایشیو بیفور دا کورٹ ہوگا اگر اس کو چیلنج کرتے ہیں میرے کال میں چیلنج ہوگا تو یہ اور جو اپنے اکمال جھگڑا کی پڑا ہے اس کے تحت یہ سٹرائکڑا ہو سکتا ہے اس میں جو ایک سوال اٹھے گا میں آج ایک روٹیل آٹلیٹ ہے جو میرے بزنس ہے میں سترہ ہی چارج کرتا رہتا ہوں صرف اس ازمشن پہ یا میں کورٹ میں چلا جاتا ہوں اور کل کو کورٹ کا فیصلہ خلاف آ گیا تو تب کیس سوچوشن بنیں گی میں نے اٹھارا چارج کر لیا ٹھیک ہے اور اٹھارا چارج کرنے کے بعد کورٹ نے اس کو کہہ دیا تو جو ایمین ایکسیس چارج کر لیا ٹھیک ہے وہ کس کو ملو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسیس چارج کر لیا ہے اٹھارا اور بعد میں اگر ہو گیا ہے کہ یہ ڈیکلیر ہو جاتا ہے کہ الیگل ہے یہ صحیح نہیں ہے تو وہ آپ رفانٹ لے سکتے ہیں کہ نہیں یہ بات ہے یہ اس کے لیے تھری بی سیکشن ہے کیونکہ وہ آپ نے نہیں آپ نے آگے چارجان کر دیا ہے کسٹمر پہ ہو گیا ہے وہ لینا چاہے ہر کوئی اپنا بناتے لے سکتے آپ کا وہ رائٹ نہیں ہے پہلی بات یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے چیلنج کیا ہے تو چیلنج میں آپ نے آگے چارج نہیں کیا تو چیلنج میں اگر اس میں انگوگوٹی ہے چارجنگ پرویشن میں انگوگوٹی ہو دو اپینین ہو تو اس سچویشن میں جو فیوریبل ٹو دا ٹیکس پیر ہوتا ہے وہ اڈپٹ کی جاتی اب بعد میں اگر آپ کے خلاف آگے تو ڈاؤٹ میں آپ کو دیا نہیں جا سکتا آپ سے کیونکہ آپ میں لٹیگیشن میں تھی یا تو دوسرے آپ سٹے لے لیں سٹے لے لیں گے پھر تو ٹھیک اگر آپ کو سٹے بھی نہیں دیا تو پھر اس سچویشن میں پھر آپ پہ بڑے گا پھر آپ کو چارج کرنا چاہیے ریٹ آج فائل کرتے ہیں آپ کو سٹے مل گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ کو نہیں دینا پڑے گا اگر آپ کو سٹے بھی نہیں ملا اور آپ ایسی چال رہا ہے تو اس سچویشن میں آگیا ہے تو آپ رسک نہ لیں پھر کیونکہ یہ کیونکہ آپ تو یہ انٹریکٹ ٹیکس ہے آلٹی میٹلی برڈن تو آپ پہ پڑھنا نہیں ہے تو آپ نے تو آگے سے چارج کرنا ہے پبلک پہ جانا ہے تو پبلک جائے پبلک کہے گی میں نہیں دیتی تو اس لیے آپ نے آگے فورڈ کرنا ہے رائٹ آف روانڈ بیو نہیں کا بنے گا تھری اے کے تحت جو تھری بی ہے یہ سیکشن ہے تو اس کے تحت وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو پھر چارج کر جاننا دیں جائے اب ڈسپو آگے سٹے ہو جاتا ہے پھر آپ نہ کہ چارج کریں سٹے نہیں ہوتا دونوں کوششن انسرٹ تو اس لیے جو ابنی بل بھی آگیا اسے ڈاؤٹ اور زیادہ ہوگیا کہ جو فریڈل گورنمنٹ کے پاس چینج کرنے کی پاور ہے وہ باقی والے تو ہیں اگزمشن دینے کی پاور تو ہیں یہ مستوام بیکس میں بھی ہے کہ اگزمشن تو بینیفیچر لیجسلیشن تو کر سکتی ہے لیکن جہاں کہیں چارجیبلٹی ہو یا برڈن بھرانا ہو یا فرد کرنا ہو تو وہ پارلیمنٹ کا ہی فنکشن ہے اگر اس کو کریں گے تو پھر اپڈیکیشن یا اکسیسیو ڈیلیگیشن یا سرنڈرنگ اپنی پاور کو سرنڈرل کر کے لور کسی اور کو دے دینا بھی تو اکثر سائز کر تو ابھی لیٹس کیس بھی آئیں تو اس میں انہوں نے یہ بھی ہولڈ کیا کہ یہ ایٹ دا میکس فیڈل گورنمنٹ کو ڈیلیگیشن ہو سکتی ہے اور فیڈل گورنمنٹ کے علاوہ نیچے کوئی تھارٹی ہے اس کو ڈیزنگ نیٹر فنکشن کہتے ہیں یہ ٹیکسنگ پاور کسی اور کو نہیں جا سکتی اور فیڈل گورنمنٹ کو کنڈیشن ڈیلیگیشن ہو سکتی ہے اور فنڈامنٹل پیرامیٹر اگر اس کا گیون ہو جس میں وہ انہوں نے فیڈل گورنمنٹ سے پروپل لی ہے وہ ایک علیدہ ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کیبنٹ کے انہیں کی ہے کیبنٹ کے بعد پرائیم نیسٹر اور انہوں نے اس کا رولہ بزنس ہے رولہ بزنس کے تحت اس میں ڈیفرنٹ رول ہے فائیو ہے سکس ہے ستارہ ہیں اٹھارہ ہیں تو رول سکسٹین جو ہے اس کے تو کوئی بھی فیڈل لیجیسلیشن فسکل لیجیسلیشن کرنی ہو اس کو لیوی لگانی ہو اس میں اس کو سسپینٹ کرنا ہو ختم کرنا ہو آلٹریشن کرنا ہو یا ٹیکس ریگولیٹ کرنا ہو تو وہ منسٹریہ فینانس سے اوریجینیٹ ہوگی اوریجینیٹ ہو کے پھر وہ کیبنٹ کے پاس جائے گی وہاں منسٹر فیڈل منسٹر ہوگے پرائیو منسٹر ہوگا وہ اوکے کریں گے پھر سیکٹیوں کے پاس جائے گی پھر اوکے ہوگی اور پھر وہ آر ورڈ وہ پھر پاور ہو لگی اور مصوحہ میکس میں یہی وولڈ ہوگا کہ نہ لون پرائیو منسٹر کر سکتا ہے نہ کوئی فیڈل سیکٹی کر سکتا ہے نہ کوئی سیکٹری یا سیکنڈ سیکٹری یا بی آر کوئی انسٹیٹیوشن کسی کے پاور پاور نہیں ہے منارکی یا گھلے بندے کا کام ہے ڈیموکریسی مینٹین کرنے کے لیے ایٹین امینڈمنٹ کے بعد فیڈل گورنمنٹر جو آرٹیکل نائٹی نائٹی وان نائٹی سیون نائٹی ایٹ نائٹی نائن اور ریڈ وی در رولہ بزنس جو ہے اس کے تیز جو ہے وہ ایک کمپوزیٹ یا کولیکٹیو انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیبنٹ ہے فیڈل گورنمنٹ ہے جس میں کیبنٹ اور پرائیو میسٹر ہے وہ سارے کو ایک کولیکٹیو سمجھا جائے گا کہ گورنمنٹ ہے وہ اس کی اپروول ہونا اس کے لیے ضروری اگر اس کی اپروول نہیں ہوئی ویسے ہی پرائیو میسٹر نے ایشو کر دی ہے تو پھر وہ پیرامیٹر بھی وہ دیکھنا بھی ضروری ہے پھر اس کے لیے پبلیکیشن کے بھی پروسیجر ہوتے ہیں کہ وہ پبلیکیشن جو ہے پرائیر ٹو ایشو انگر لوگوں کی پبلیکی بھی لی ہے یا نہیں ہے وہ جنرل کلاس ایکٹ میں سیکشن تے یہ بھائی ہے وہ پبلیکیشن کے وہ دیکھے جاتے ہیں کہ اس کے مطابق ہوئی ہے تو گذرڈ میں بھی پھر گذرڈ نوٹیفیشن ہے اس سے پہلے امپلیمنٹیشن ہیک نہیں ہے تو وہ ساری وہ میں نے کہا کہ جس اتارٹی کو ڈیلیگیٹ کی گئی ہے اس نے کی ہے کی نہیں within the domain یا سفیر جو اس کو پاور دی گئی ہیں within that ہے یا پروسیجر پروسیجر میں پبلیکیشن یہ وہ سارے پھر ریزنیبل ہے کہ نہیں ہے ریشنلٹی ویسے لیجسلیشن جو ہوتی ہے اس میں ریشنلٹی یا ریزنیبلٹی کوششن نہیں ہوتی لیکن یہاں جو سب ڈیلیگیشن ڈیلیگیٹ لیجسلیشن ہوتی ہے اس میں وہاں اس کی جو ہے ریزنیبلٹی اور ریشنلٹی وہ بھی چیلنج ہو سکتی ہے لیٹی سر ایک لمحے کے لیے ماننے کہ اس نے درست جاری کیا ہے چودہ تاریخ اس پہ ڈیلیوی ہے پندرہ تاریخ کو کوئی گیارہ ساڑھے گیارہ کے قریب یہ منظر عام پہ آیا ہے اس سے پہلے نہ یہ ویف سیٹ پہ ویلیبل ہم نے بھی جھونڈا میری خبر چال رہی ہے لیکن کسی کے پاس حسار ہو نہیں تھا اس کی کیا بسکلی اس پہ ہے تھی کہ افیکٹیو کب سے ہوگی کیا جب ڈرافٹ کی ہے یا اپروو کی ہے بسکلی اس میں سیٹل نہ تو یہ ہے کہ جس دن اپیر ہوتا ہے نوٹیفکیشن جو اخبار میں یا کئی ہوتا ہے اس ڈیٹ سے افیکٹیو ہوتی ہے تو کچھ لیجیلیشن ایسی ہوتی ہے بینیفیشل جو ہوتی ہے یا ریمیڈیل ہوتی ہے اگزمشن وہ ریٹرانسپیکٹیو بھی ہوتی ہے اگزیکٹیو آٹر جو ہوتے ہیں اگر وہ بینیفیشل ہوں ریمیڈیل ہوں کیو ریٹیو ہوں تو ریٹرانسپیکٹیو بھی ہوتے ہیں اور یہ اگر وہ افیکٹ کرتے ہوں سبسٹینٹیو ہوں ٹیکس بڑھاتے ہوں آپ کے پوٹینشل جو آپ کے رائٹس ہیں سبسٹینٹیو رائٹس ہیں اس کو کم کرتے ہوں اور لیابیلٹی کو آپ کو بڑھاتے ہوں تو اس سیچویشن وہ آلویز پرانسپیکٹیو ہوں گے اس میں یہ ریٹرانسپیکٹیو اگزیکٹیو نوٹیوکیشن ہو ہی نہیں سکتی لاؤ میں دیا ہوگی یہ بھی ریٹرانسپیکٹیو کر سکتا ہے ویسے جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ تو ریٹرانسپیکٹیو دونوں کر سکتی ہے اور ریٹرانسپیکٹیو لیے ایکسپریس لی انہوں نے اس میں لاؤ میں بتانا ہوتا ہے کہ یہ فرام دس ڈیٹ یا دس ڈیٹ ریٹرانسپیکٹیو اپلیکیبل ہے یا پتا چلے کہ اس کی لینگویج ایسی ہے کہ یہ ریٹرانسپیکٹیو ہے لیکن جو آپ کی ڈیلیگیٹ لیجیسلیشن ہے نوٹیوکیشن ہے یہ ہمیشہ پرسپیکٹیو ہوتی ہیں اگزیکٹیو آرڈر جو ہوتے ہیں وہ ریٹرانسپیکٹیو نہیں ہوتے بینیفیچر کیوریٹیو ریمیٹی ہوتے ہیں تو اسی چلے میں وہ ہو سکتے ہیں تو اب اگر یہ ویلیڈ ہوگی نوٹیوکیشن ایک دوسرا پانچ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاور بے شک مس کوٹنگ نان کوٹنگ ان کے سیکشن سب سیکشن ٹو کا ٹو بھی کیا ہے تو فائی میں تو وہ لگا سکتے ہیں ان کے پاس ستارہ اور لگانے کی بھی ہے تیسری فائیڈل گومنٹ نے ادھر لگا دیا یا ادھر لگا دیا اس سے کیا پرک پڑتا ہے ایک ہی لگا ہے وہ اس کے بات ستارہ تکتی ہے تو اس لیے یہ کوٹنگ نے پھر کرنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سیکشن سب سیکشن نوٹیفیگیشن میں غلط لکھا جائے یا اگر اس کے پاس پاور ہیں اے میں بلکل بھی نہیں ہو سکتی تو وہ کوٹ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کو کرنا ہے اور اس کے امپیکٹ بل آگیا تو اب بل واپس چلا جائے گا تو یہ چلتی رہے گی بل اف ایکٹیو ہوگا یہ بھی چلتی رہے گی اٹھارہ فیضت ہو گئے بل بل والا منی آیا وہ اگر ایکٹ بنتا ہے تو بہت چیزوں پہ تو یہ صرف اسی کو بڑھا رہا تو اگر بل نہیں ہوتا تو یہ آگے چلے گی کہ نہیں چلے گی ہو سکتا ہے پھر جس دن بل آیا اس دن سے ہی ہے پچھلا یہ واپس ہو جائے گا وہ آپ کو کسی نے چارج کیا ہوگا کسی نے نہیں ہوگا لوگ کہیں گے بل تو سینٹ دے گا نا یہ منی بل جو ہے یہ آرٹیکل سیونٹی سری ہے جو دوسری ریجلیشن جو ہوتی ہیں وہ سیونٹی یا کہیں سے بھی اریجنیٹ ہو سکتی ہیں وہ آسیمبلی سے آہ فائدل آسیمبلی سے بھی ہو سکتی ہیں اور یہ جو ہوتی ہے منی بل جو ہوتے ہیں اس کی ایک تو سیونٹی 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 ہونے چاہیے تو آپ وہ منی بل ہوگا دوسرا اس کی جو ہے وہ آپ کا جو آپ کی نیشن سمجھلی اس میں سے ہوگی اور سینٹ کو بھیج دے گی اور رکمنٹی بھیج گی ان کی مرضی اس کو فالو کریں یا نہ سمجھے اس میں جو آپ کی نیشن بھی ہے وہ آل 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 پھر اس میں ایکٹ آجائے گا اس کا انفورسمنٹ ٹیک ایٹ ونس ہوگا جس جس سینٹ ہوگی اس ہی وقت ہو جائے گا امنٹ سیل ٹیک میں آئی ہیں اس میں سیون والی ہیں یا اس کی ترد شیڈول کی گورنمنٹ کو پاور آر دے پہلے نہیں تھی پاور تو اب ہائر اس کے بعد یہ نائن سیول میں یہاں کئی ریٹ تھے موائل والا سیونٹین سے ایٹین کر دی سیونٹین ایٹ آگے ڈیفرنٹ کر دی امنٹ یہ والی سیل ٹیکس امنٹ بسیکلی ملک حالات ٹھیک نہیں تو ٹارگٹ پورے نہیں ہو رہے تھے بجٹ والے سے ریٹ ایک پرسینٹ بڑھا دیں سمجھے ایٹھارہ سے اگر کوئی ایک بلین بنتا ہے تو ایک پرسینٹ سے کتنا بن ایک بڑھائیں تو کتنا بنے گا ویسے فالمرال لگا لیں ٹھیک ہے نا تو اس کو مانٹ کر لیں تو آپ کو فگر آجے گی جتنا ٹارگیٹ ہے ایک بڑھانے سے پورا ہوتا ہے دو سے تین سیکشن تھٹی سیون جو ہے آپ کا دیل کرتا کپٹل گین والے میں تو اس میں انہوں نے کچھ امینڈمنٹ کی ہے میرے حال یہ وہ ویلیو والی تھی جو لاز ٹیم ہم ڈس کمپنی شیئر آف کمپنی شیئر ڈیڈکٹ اڈوانس 版پنی کی ملو کپنی تر شیئر 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 کرتے ہیں تو شیل ڈیڈیکٹ ایڈوانس اڈجسٹیبل ٹیکس فرام گراس اماؤنٹ پیڈ ایڈا کنسیلیشن فاردہ شیر ایڈا ریٹ آف تین پرسنٹ آف دا فیر ویو آف دا شیر ویچ شیل بی پیڈ بائی دا کمیشٹر پیڈ تو دا کمیشٹر پیڈ تو دا کمیشٹر بائی وی آف کریڈت تو دا فیڈل گورنمنٹ بین فیفٹی دن پندرہ پرسنٹ جو ہے اس کو وہ ڈیس کر لے گا پرسن اکوائر ہیں اگر آپ کمپنی کے کچھ شیر خریدے ہیں کمپنی کے آپ اکوائر پرسن ہیں تو کیپٹل ایسٹ ہو کیپٹل ایسٹ بھی ہو آپ خریدے ہیں تو شیل ڈیڈیکٹ ایڈوانس اڈجسٹیبل ٹیکس فرام دا گراس ماؤنٹ پیڈ ایز ای کنسیلیشن فار شیر ایڈ در ریٹ آف تین جو آپ اماؤنٹ دیں گے اس کو پیمنٹ کریں گے وہ کنسیلیشن ہوگی اس میں سے یہ اماؤنٹ آپ کی کٹ جائے لیس ہو جائے گی ایڈ دی ریٹ آف تین پرسنٹ آپ پھر مارکیٹ ویلی آف دا شیر پیمنٹ دینے والا آدمی دوس پرسنٹ ٹیکس کٹے گا اور جتنی اماؤنٹ اس کو دے رہی ہے اور وہ پھر ویلیو کا کٹے گا آپ پرائز ہو سکتا ہے کم ہے ٹوٹل اماؤنٹ کا سر گراس اماؤنٹ پیڈ ایڈ کنسیلیشن فار دا شیر آگے بھی دیکھ رہے نا ایڈ دا ریٹ آف تین پرسنٹ آپ دا فیر مارکیٹ ویلیو ہو سکتا ہے آپ نے پیسے کم دیے ہو آپ نے دو لاکھ کا اگری ہوئے کنسیلیشن دینی ہے لیکن آپ نے جو کٹنا ہے وہ جو آپ نے کولیکٹ کرنا ہے اس کی پیمنٹ کرنی ہے سیلر کو اس کی فیر مارکیٹ ویلیو آف تین پرسنٹ آپ نے ہوت کرنا ہے پبلک لیمٹیڈ میں تو فیر مارکیٹ ویلیو آجے پرائیمنٹ میں وہ آپ کر آپ اسی درہ کر لیں گے اور یہ آپ نے ٹین پرسنٹ اس کا جو ہے کمیشنر بائی وی کریڈٹ تو دا گورمنٹ ویڈن فیفٹین ڈیز آف تا پیمنٹ تو جب آپ پیمنٹ کریں گے تو اسی میں بجائے اس کو یہاں رکھ رہے گے یہ تو علیہ دا ڈیڈکشن والے یا دوسرے تھے اس کو بدھ ہولنگ میں رکھنا چاہیے تھا یا ٹرانزیشنل پروزین جو ہے بدھ ہولنگ کے پریویوں وہاں رکھنا چاہیے تھا لیکن یہاں تو 37 سیکشن جو ہے وہ تو کپٹل ایسٹ کا کھولیں سر سر اگر شیئر ٹرانسفر ہو رہے ہیں ماں سے بیٹے پہ بیٹی سے ماں پہ وہ گفتیڈ کے طور پہ آتے ہیں اس میں بہی کا ایتھر نہیں ہوتا یہ ٹرانزیکشن اس میں بھی ڈیڈکشن ہوں گی پھر نہیں نہیں یہاں اکوائر کہا ہے انہوں نے لیکن کیونکہ جو گفت ہیں پہلے بھی ہم نے ڈسک کیا تھا گفت میں کوئی ریسیٹ اور کنسیڈیشن نہیں ہوتی جب پیسے نہیں ہوتے تو کنسیڈیشن جو ہے وہ بائی وی آف لارڈ اینڈ اف ایکشن فری کنسیڈیشن ہوتی ہے جو کنٹریکٹ میں بھی ہے کنٹریکٹ میں اس کی ایکسپچن ہوتی ہے تو اس سیچویشن جو آمامٹ نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہوگی جو اگر آپ پرچیز کر رہے ہیں جیسے آپ کا پرپٹی پرچیز کرتے ہیں تو آپ پہ ایڈ دا ٹائم آف پیمنٹ ویسے تو وہ ریسٹرار یا وہ آپ سے کلیکٹ کرتا ہے دو سو چھتیسی اور کے میں ہے تو وہ تو وہاں جو ہے ٹیکس جو ہے دو پرسنٹ یا چار یا ساڑھے ساتھ جو بھی لگتا ہے اس کی مطابق یہ ہے وید ریفرنس تو شیر وہ ایمول پرپٹی ہے یا دوسرے وید ہولڈنگ کے ہیں یہاں جو پرچیز کرے گا شیر تو شیر کرے گا جسے پرچیز کرے گا پرچیز میں کوئی ایگری کنسیڈیشن ہوگی کہ میں اتنے میں پرچیز کر رہا ہوں تو اس پہ وہ ٹین پرسنٹ اس نے اس سے جب آپ نے پرچیز کرنا ہے تو اس کا پیمنٹ کرنی ہے تو اس میں سے آپ وید ہولڈ کر لیں گے اور اس کا وید ہولڈ کرنے گے سیلر کا تو سیلر وہ اڑجسٹیبل اس کا ہوگا تو وہاں اپنا اڑجسٹ کر لے گا جب اس کا کیپٹل گین یا اس پر ٹیکس لگے تو پر پرنے بھی آگے پہلے تو اس سے پر پرنے آگے اس کے پروائزو بھی تھے یہ کیپٹل گین ہے تھٹی سیون کا تو اس میں ڈیفرنٹ ہے اس میں ایمول پرپٹی ہے اس میں آپ کے شیرز ہیں یا آپ کے دوسرے جو بھی کیپٹل ایسٹ انڈیفائنڈ ہیں سونا شونا یا دوسرے ہیں ان کی پھر آگے ڈیڈکشنز بھی ہیں تو یہیں انہوں نے لاسٹ ٹائم یہاں تھا جو گفٹ والا تھا اس کا گفٹ کا تھا یہ کہ پہلے جو تھا جو پہلے لا تھا گفٹ کا یہ تھا کہ اگر آپ گفٹ لیتے تو اس کی فیر ویلیو جو ہے اگر اس کی کانس جو ہے زیرو پہ ہی ہوتا ہے لیکن آپ ریکارڈ میں اس کی زیرو ویلیو کی بجائے اس دن جو فیر ویلیو تھی وہ آپ کی کانس سنجھی جاتی تھی جب آپ بیچتے تھے تو فیر ویلیو پہ جتنے میں بکتا تھا اور جس دن آپ نے خریدی تھی فیر ویلیو کا ڈیفرنس جو ہے وہ آپ کا گین ہوتا تھا نہیں تو ادروائی تو آپ کی زیرو ویلیو ہے تو سارا کا سارا ہی گین ہو جائے تو پہلے یہ لا تھا تو لاسٹ ٹائم انہوں نے اس میں امنمنٹ کی یہاں تو امنمنٹ میں انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ جو کریکٹر فیچر جو ہے نا وہ نائٹی سائن ہے میرے سیکشن سیونٹی نائن سری سیونٹی نائن سری تو اس میں انہوں نے کہا جی جو کریکٹر فیچر جو ہے آپ کے جو آپ کا ڈونر ہے وہ ایسے ہی سمجھیں کہ وہ ہی آپ کے سارے ہیں تو اس میں ڈونر نے اگر وہ خرید ہے دس لاکھ کا تو آپ کی کاش بھی سمجھیں دس لاکھ تھی اگر اس کو فری ملا ہے تو سمجھیں وہ فری تھی آپ جتنا بیچیں گے وہ آپ کو لیس کر کے ڈیفرنچل آپ کا گین ہوگا یہ لاسٹ ٹائم امنمنٹ آئی تھی اس میں ہم نے کافی ڈسکشن کی تھی کہ یہ انفیر ہے پہلے والا لا صحیح تھا اب جو ڈونر ہے اس نے کتنے کا خرید ہے تو ہم تو آج زیرو کا لے رہے تو گین کو سارا کا سارا جتنا ڈیتھ پہ یا کہیں سکسیشن میں کوئی چیز آئے گی تو سارا کا سارا ہی گین ہو جائے گا جو کہ انریج دین میں ہو جائے صحیح نہیں ہے تاکہ ایٹلیس اس دن کی جس دن آپ کو مر رہا ہے اس دن کی جو بھی اس کی فیر ویلیو وہ لیس کر رہے اور ڈیفرینشل جو ہے وہ ٹکسیشن ہو اور سارا کا سارا جو گین ہے وہ گین نہیں ہو سکتا وہ گین نہیں ہے وہ تو ایک کیپٹل ٹرانزیکشن ہے ڈیو ٹو ڈیتھ یا اکسیپشنل سرکمسٹرانس کی وجہ سے آیا ہے لا میں تو کوئی ٹکسیشن جو ہے وہ انکم پہ ہے نہ کہ کیپٹل کیپٹل ریسیٹ پہ ہے انلیس ایڈٹر سپسپسپکلی پروائیڈڈ ہوئی کہ یہ کیپٹل آپ کی ٹکسیشن ہوگی تو اس لیے اس کو آپ نے کافی ٹکسیشن کیا تھا لیکن کوئی امیٹمنٹ نہیں تھی لیکن بارہ یہاں آپ اب ویڈھولڈنگ والا یہ پرویین جو شیر پہ پہلے نہیں تھی انہوں نے یہ والی پہلے جو شیر ہیں یوزیلی سٹاک ایکچین یا سینٹرل ڈیپوزیٹری ہے اس کا علاقہ سیکشن ہے سٹاک ایکچین کا وہاں ڈیڈکشن ویڈھولڈنگ ہوتی ہے یہاں آپ نے انڈوئیل اگر آپ پہ پر پرچیز سیل کرتے ہیں شیر تو اس جو بھی ایکوئرر ہوگا جس نے شیر ایکوئر کی ہیں اور اس کے انگیز جو اس نے کنسیڈیشن دی ہے اس پہ وہ ٹین پرسنٹ جس کو پیمٹ کر رہا ہے اس کا ٹین پرسنٹ ویڈھولڈ کرے گا ویڈھولڈ کر کے اس کا چلان ڈپوزیٹ کرا دے گا اب آپ کی پرچیز پرائیس کوئی اور ہو ہو سکتی ہے لیکن آپ کی ویڈھولڈنگ جو ہے فیر ویلیو پہ ہوگی اس کی جو بھی فیر ویلیو ہے فیر ویلیو کے ڈیفرنٹ کنسیپٹ ہے شیر پہ ایک تو یہ ہے کہ بک ویلیو بیلنشیٹ میں جو ہوتی ہے اس کلکولیٹ ہو جاتی ہے ایک آپ سارے ایسٹ کی ویلیویشن کریں اس پہ ہو جاتی ہے جو سٹاک ایکچینج میں ٹریڈ ہوتے ہیں وہ بائنگ سیلنگ جو ہوتی ہے جس دن ہوتی ہے جو اس دن ویلیو ہوتی ہو سکتی ہے پرائیس میں بک ویلیو بک ویلیو کو ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے یا اس کے سکٹی ایٹ کے تحت سکٹی ایٹ جو سیکشن ہے وہ فیر ویلیو کو ڈفائن کرتا ہے تو اس کے مطابق اس کی کسی بھی ایسٹ کی مول کی اس کی فیر ویلیو کیا ہے جس جس پہ وہ ایکچینج ہو سکتے ہیں ایٹ آرم لیت ٹرانزیکشن تو وہ اس کی فیر ویلیو ہے یا کمیشنر کے بعد پاور ہے اگر وہ ادروائی ڈیڈرمن نیبل نہیں ہو سکتی تو کمیشنر کر سکتا ہے تو یہ اس کا اس کا کرائیڈ میں جائے اگر نارٹ ویلیو آف شیئر فاردہ پرپوز سیکشن شیل بھی فیر مارکیٹ ویلیو اید پریسکوائی فار سیکشن فور آف سیکشن ایک سو ایک اے بدہو ریڈکشن آف لائیبیلٹی تو اس میں لائیبیلٹی پھر ویلیو ریڈرمن ہوگی انہوں نے کہا جی اس کی اس میں لائیبیلٹی ویورا ڈیریو کی نہیں ہوگی سیکشٹی ایئٹ میں عارم لینتس ٹرانزیکشن کا ہے اس کو بھی انہوں نے 친یٹی ایڈ کیے ایسے آف اور غیر مارکیٹ ویلیو والا اس کو بھی بتا کیا دیکھام اس کو بھی تسلونک کار دیا تو اس کو بھی تسلونک کارٗ دیا اسشون fim ویلیو کونس کے لائیبیلٹی شارو ایک کا فور ہی دیکھ لیں وہ کیا ہے سیکشٹی ایٹ کو ہر ، اس کو بسلونک کار دیا آگے چلے ایک سو ایک کام اس کو بھی بائی پاس کی ہے نا اس کا کہ وہ لگے گی ہاں یہ کمپنی کے کمپنی کی شیئر ویلیوشن یہ وہ ڈسپوزل ایکوزیشن جو ہے وہ کمپنی کی الادہ ہے تو اس سیچویشن میں فیر مارکیٹ ویلیو آپ وہ شیئر جو ہوتی ہے وہ ایسٹ سارے مائنس لائیبیلٹی ایسٹ کی فیر ویلیو اور اس میں سے جب لائیبیلٹی ہوتی ہے تو باقی آتی ہے بک ویلیو اس سے نمبر آف شیئر سے ڈوائیڈ یہ وہ والا کیونکہ ادروائی تو وہ ڈفائن تھی وہ اپلیکیبل ہونی تھی فیر ویلیو اب شیئر کی جب ویلیو ہونی ہے فیر ویلیو تو اس پہ وہ 68 اپلیکیبل نہیں ہوگا پھر اس کے لیے بک ویلیو یا فیر ویلیو جو میں نے کہا ہے ایسٹ جتنے ایسٹ پور کرنی چاہیے پور the share of interest as when consumption shall be treated to drive its fair value prints from the asset located in Pakistan on the last day of the tax year position in taxa transfer of share or interest the value of such asset exceed one million and represent at least 50% of the value of asset owned by the non-resident company تو پہنچے کے چھے not raised up پوریا سیٹی value as mentioned in subsection shall be fair 101 of our اس کو دکھونے نیک منٹ ایک منٹ اگلا بھی پاڑ لیں اس کو نا چھے لیں وہ کھولیں منی بل کھولیں منی بل کھولیں یہ سنسل یہ اس نے کہنا یہ کیا لیکن پہلا نا چھے لیں نا چھے لیں نا چھے لیں نا چھے لیں سب سیکشن سیکشن سیکس شیل بھی فیر ویلیو ایل پریسکرائی فار سب سیکشن ون آف سیکشن ایک سو ایک کا اے ہاں اچھا ویڈاوٹ ریڈکچن آف لائیبیلٹی اچھا اس میں کیا ہے یہ فور ہے ویڈاوٹ فرسنان والی کے لیے. A various share interest as mentioned in subsection shall be treated to drive its value principally from the asset located in Pakistan. If on the last date of the tax year preceding the date of transfer of share or an interest the value of such asset exceed 100 million and represent at least 50% of the value of asset owned by the non-resident company. With regard یہ ہے کہ یہاں liability جو ہے value جو جس دن آپ نے transfer کیا ہے اس سے ایک دن پہلے اس کی balance sheet میں جو asset ہوں گے جو ان کی fair value ہوگی وہ اس کی treat کی آئے گی اس میں سے جرلل رول یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو assets ہوتے ہیں ان کی fair value minus liability تو وہ net worth سے نکلتی ہے اس کو total number of share سے divide کرتے ہیں تو وہ per share کی fair value بڑھتی ہے جہاں انہوں نے liability کو deduct نہیں کرنا اس کی جس دن آپ transfer کر رہے ہیں یا purchase کر رہے ہیں share اس سے ایک دن پہلے جو اس کی fair value ہے ان all assets کی divide by number of share without reducing liability وہ جو نکلے گی وہ اس کی fair value ہوگی. It means اس میں سے جو liability ہے وہ lesson نہیں کرنی اور fair value ایک دن پہلے جس نے آج transfer کر رہے ہیں تو کل جو value ہے وہ value لی جائے گی. کیونکہ آپ کی transaction purchase sale یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 30 یون کو ہی ہوں balance sheet میں تو 30 یون ہوتا ہے تو آپ کے transition کبھی بھی ہو سکتے ہیں تو ایک دن پہلے جو اس company کے assets ہیں اس میں سے otherwise تو journal rule یہ ہوتا ہے کہ asset minus liability net worth آتی ہے اور net worth کو divide کرتے ہیں number of share سے یا equity ہم کہتے ہیں share capture and reserves ان ساروں کو total کر لے تو اس کو divide کر رہے ہیں number of share سے تو ایک share کی value آ جاتی ہے اس کو book value کہتے ہیں market value بھی کہتے ہیں present value بھی different طریقوں سے valuation کے بہت سے طریقے ہیں تو valuation وہ total calculate کر لی جاتی ہے اس کو پھر number of share سے divide کیا جاتا ہے وہ پھر share کیا جاتی ہے وہ share سے purchase gain sale purchase جو ہے اس کے مطابق ہے نکل جائے اس میں جو journal rule rule 68 والا وہ applicable نہیں ہوگا کیونکہ اس میں تو اس میں جو ہے usually moveable asset جو ہے اس میں deduction of asset کا یا دوسرے rule نہیں ہے اس کے لیے specifically separate rule applicable اور کیا the measure made by the person disposing of the share and after making such inquiry as commissioner think it allowed to make the payment یہ جو آپ کا exemption سوید holding exemption certificate ہوتا ہے اگر اس نے R&D زیادہ taxes دیے ہوئے ہیں ڈوانس دیے ہوئے ہیں تو جو seller of share ہے وہ apply کر سکتا ہے مجھے exemption certificate دے دیں تو پھر اس کو exemption certificate بھی مل سکتا ہے جیسے 159 ہے یا 153 کے سب section 4 ہے تو اگر آپ کو exemption لینی ہے تو آپ apply کر کے اس کو اس section کا دے لیں اور کہیں گے ڈوانس ٹیکس دیا ہوگا ہے میں نے R&D زیادہ ہے یا میری income exempt ہے یا otherwise جو بھی دیں تو آپ کو exemption certificate بھی مل سکتا ہے جب exemption مل جائے گا تو پھر جو آپ کا جو acquirer ہے بھی آپ کا withhold نہیں کرے گا ڈا پرسنل ڈسپوزیں گا تھا کہ بینج دے شیئر آف دا کمپنی شیل فرنشتو ثرٹی ڈے آف دا ٹرانزکشن آف ڈسپوزل دا پریسکلائیو انفرمینت ڈاکومیٹ انہی سٹیٹمنٹ ایس میں بھی پریسکلائیو جو سٹیٹمنٹ فائل کرنی ہوتی ہر ویڈھولڈنگ کی وان سیٹی فائیو تو اس کی شیئر کی بھی وہ جو سیلر ہے وہ فائل کرے گا کہ یہ والا جو ہے میں نے بیچا ہے جس میں کس پارٹی کو کیا کتنا ہے دور میرا کتنا ٹیکس ڈاکٹ ہوئے ان سیکشن تھرٹی سیمن اے سبسائی شروعان نرپورو آفدر فول سراب حولنس شل بی سراند دینا فاروی نیو پوروش شل بی ایڈر پروائیڈ فردر دائن دیس شیل ناٹ اپلائی تو دا ڈسپوزال سیکورٹی میڈ ادروائی دین ریجسٹر ریجسٹر سٹاک ایکچینج اینڈ ویچار ناٹ سیٹل تھرو دا ہاں اس پہ یہ پروین اپلی کیبل نہیں ہوگا جو ان سی سی ان نیشنل ڈیماؤٹری کمپنی جو جو اس میں شیل ہوتے ہیں ان پہ اپلی کیبل ہوگا اس کے علاوہ کوئی سٹاک ایکچینج ہے جو اس میں ریجسٹر نہیں ہے اس پہ ویدھ ہولڈنگ کی پروین اپلی کیبل نہیں ہوگا دوبارہ پڑی رہا ہے دوبارہ پڑی رہا ہے تھرو سٹاک ایکچینج اینڈ ویچار ناٹ سیٹل تھرو دا این سی سی پی ایل اینڈ پروین اف سیکشن تھٹی سیون شیل اپلائی ٹو دا ڈسپوزل آف کیورٹی اکارڈنگلی ٹھیک ہے نا تو آپ یہ دیکھیں اوپر والا کس میں تھٹی سیون تھٹی سیون کا سب ہے کونس ہے تھٹی سیون اے میں آئے نا پہلے اے میں پڑھیں یہ ہے سٹاک ایکچینج والے جو ریگولیٹ ہوتے ہیں انڈیپینڈ اوور ریڈنگ سیکشن ہے کہ سٹاک ایکچینج جو گین شین ہے کیونکہ سینٹرل ڈپوزٹری کے ذائر آپ کا گین شین سارا کچھ اُدھر ہی کلکولیشنز ہوتی ہے تو وہی آپ کی مدہورڈنگ سب کچھ کرتے ہیں تو جو اس میں فعل نہیں کرتے اس پہ پھر یہ سیکشن تھٹی سیون اے جو ہے یہ تھٹی سیون اے کیپٹل گین آن ڈسپوزل سکیورٹی یہ سکیورٹی اسی میں آیا نا کلاس دیکھیں ہاں کلاس دیکھوں تک اس کا افیکٹ کہاں پہ آ رہا ہے ان سب سیکشن ون اندہ پروائزو اندہ پروائزو نیو پروائزو شیل بھی ون کے پروائزو کے نیچے سیکن پروائزو آیا ہے یہ بان پروائزو ہے یہ اوپر پڑھ لیں پہلے اب یہ پروائزو ایک ہے یہ پہلے بینکنگ کپنی پہ نہیں اپلی کیبل تھا اب یہ جو اس میں فعل نہیں کرتے جو سٹاک ایکچینج ہاں جی اس میں آگے آگے پڑھ لیں نا پہلے اس میں پہلے سیکیورٹی کون کون سی ہیں اس میں سیکیورٹی بھی منشن ہے اور پھر وہ سیکیورٹی جو ہیں کن پہ یہ یہ والا سیکشن لگنا ہے اس کے علاوہ جو پرائیوٹ کمپنی ہوگی وہ اس میں فعل نہیں کرے گا وہ پھر دوسرے میں فعل کرے گا وہ اس میں نہیں آئے گا وہ سیکشن لگنا ہے اس میں آئے گا اس میں آئے گا اس میں آئے گا دگین رائزنگ فرانس ڈیسرل بھائی پرسل شیل بھی کوڑھ لیں تو میتھڈ ڈالوجی ہے سیل پرائیس میں سے وہ لیس کر دیں گے آگے اس میں سے سیکیورٹی مینچن ہے سیکیورٹی فاردہ پر یہ ہے یہ تین ہے کون سی سیکیورٹی مینز ہے شیئرہ پبلک کمپنی ووچر مداربہ انسٹرومنٹ یہ ڈیٹر یونٹ ایک چین یہ والا یہ ساری ہیں یہ ڈیٹر سیکیورٹی ہیں ان پہ یہ ہے یہ سٹاک ایک چین اور سنٹری ڈپوزٹری ٹرانزیکشن وہاں ریکارڈ ہوتے ہیں اور انہوں نے ان کی ویردھولڈنگ ٹیکس گین چین سب کچھ کلکولیٹ کرنا آتا ہے جو اس میں فعل کرتے ہیں ان پہ یہ سیکشن تھرٹی سیون اے لگے گا جو اس میں فعل نہیں کرتے وہ شیئر اگر سیکیورٹیز کوئی ہوں تو اس پہ پھر وہ نہیں لگے گا پھر بھی تو اس میں ڈالا ہے کہ یہ سیکشن ان پہ نہیں لگے گا جو اس پروسس میں فعل نہیں کرتے یہ سیکیورٹی نہیں ہے یا سینٹری ڈپوزٹر میں یا اس میں نہیں آتے یہ پروائیڈڈہ ہے کہ اس سیکشن دس سیکشن شیل ناٹ اپلائی سمجھے سب سیکشن وان سینٹیس اے وان جو لگتا ہے سیکیورٹی پہ ہاں ادروائی دور سٹاک ایک چینج تھرو سٹاک ایک چینج اینڈ وچہ ناٹ سیٹل ٹھو این سی تی پی ایل این سی تی پی ایل نے سارا ویدھ ہولڈنگ چھولڈنگ کرنی ہوتی ہے جو شیر اس میں نہیں فعل کرتے جا اس میں سیٹل نہیں ہوتے اس پہ یہ سیکشن اپلیگ اپلیگ نہیں ہوا یہ سیکشن اس پہ اپلیگ ہوگا جو یہ یہاں سیکیورٹی ہوں این سی تی پی ایل میں وہ سیٹل ہوتی ہیں گینشیں وہاں کلکولیٹ ہو تو اس پہ تھٹی سی ایل لگے گا جو اس میں فعل نہیں آتی وہ کلکولیٹ نہیں کر سکتا تو اس میں کیسے اپلیگ گیبل ہوگا یہی کوئیشن آیا تھا کہ یہ جو سٹاک ایک چینج تو ہے وہ ڈی ریجسٹر ہو جاتی ہے یا اس کو سسپینٹ کر دیتے تو این سی سی ایل میں اس کا جاتا ہی نہیں ہے کیا اس میں پھر یہ سیکشن اپلیگ گیبل ہوگا یا نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا جو اس میں نہیں سیٹل جوٹ رہا ہے اس میں سیٹل نہیں ہوتے اس میں پھر یہ سیکشن نہیں اپلیگ گیبل ٹھیک ہے پھر پڑھ دیں دوبارہ ٹھیک ہے لیکن اب ان پہ سینتیز لگ جائے گا ہن ان پہ سینتی جیسے پرائیوٹ پہ سینتی لگتا تھا ان پہ سینتی وان لگ جائے گا وہ والے ریٹ لگ جائیں گے یہ سپیچل اوور رائیڈنگ ریٹ جو دی ہے سیتیے والے ریٹ نہیں لگیں گے ٹھیک ہے وہ سمجھے اس کوٹی میں فعال ہی نہیں کرے گا ایون دو پبلک لیمٹیڈ کمپنی کے ہی شیئر ہے ایون دو یہی سیکیورٹی ہیں ڈیٹ سیکیورٹی ہیں سب کچھ ہے لیکن سیٹل نہیں ہوتے ان سی سیل سے تو اس میں نہیں ہوگا پھر وہ ادھر چاڑ جائے گا سیکھنا یہ تو یہ شادیوں والا فنکشن اور گیدرنگ ایوری پریس کریں شیل کولیکٹڈ وانس تیکس پیسیف ان سب سے ران آپ دارنا آن دا ٹوٹل ماؤنٹ آف بیل فرام دا پرسن رینجنگ ہولڈنگ فنکشن ان مہریج حال مارکی ہوتر ریسٹوریشن کمبرسین لان کلاب ایمونٹی پلیس اور انیڈی پلیس یوز فار دا پرس سبجیکتو ساڈی ایدھ می بھی پریسکرائیب ٹھیک ہے آگے ویر دا فوڈ سروس آر یہ ڈیفرینٹ راہ ہے کہ میں نے رینٹ پہ لیا ہے بھر آپ پر نہ کھانا ہے یا ان کا کھانا ہے کون سے بل پہ لگے گا تو یہ لیٹیگیشن کافی چلتی رہی ہے تو اس میں انہوں نے اس کو فوڈ کس نے دینا ہے اس پہ ریٹ شیٹ دے دیا ہوگا تو کچھ انہوں نے کلیریفائی کر کے اس کو دے دیئے کہ فوڈ پروائیڈ جن کا مارکی شرکی ہے وہ ہی دیتا ہے یا آپ اپنا کرتے ہیں اس پہ رینٹ ہے تو اس طرح کس طرح کالکولیشن کرنی ہے تو اس پہ آگے ریٹ دیا ہوگا فنکشن فنکشن بھی انہوں نے ڈیفائن کر دی ہیں ساری چیزیں تو اس کو تھوڑا سا البریٹر دے دی ہے پریسکرائیب ہرسن کون سے پریسکرائیب ہرسن کون سے پریسکرائیب ہرسن کون سے ہے یہ لیسی ہے لیسی ہے دو سارے اس پہ کریں گے اس میں آگے فنکشن کا ریٹ دیا ہوگا ٹین فیصد پہلے بھی ٹین تھا اب بھی ٹین ہے بہال اس پہ چیزیں کوئی ڈالی ہوں گی فنکشن فنکشن ڈفائن کی ہیں کوڈ میں آرڈی بھی ہے اس کی جا بھی رہی ہے شاید جمیل صاحب نے میرے ہروں واپس بھی بیج جا ہوا ہے کافی چیزیں تو انہوں نے کہا کہ نیا سیکشن پا دی پہلے تو پہلے لاؤ نا جون تک اچھا امینڈمنٹ ہے فیڈلک سائز یہ فرس شیڈول میں سگرٹوں شگرٹوں پہ ٹیکس لگتے ہوتے ہیں وہ ہر سال بڑھا دیتے ہیں وہ ریٹ سارے بڑھا دی ہیں آجیں فرس شیڈول میں ٹیبل وان میں جو فیڈلک سائز کا شیڈول وان ہے پارٹ وان میں ڈیوٹی ایول گوڈز سپیسی فائی ہیں اور وہاں ریٹ بھی سپیسی فائی ہیں ان میں ایڈلیس جو بھی کر دی ہیں اور جو اس کا پارٹ ٹو ہے اس میں سرسلی ڈیوٹی ایول سرسلی سپیسی فائیڈ ہے اور ان پہ ٹیکسز کے ڈیوٹی کے ریٹس ہیں تو اس میں امینڈمنٹ کر کے ریلیویٹ وہاں ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے کس پہ کتنا نیچے ہیں سگرٹوں کا زیادہ ہوتا ہے اس میں ہر سال اس کے بڑھتے رہتے ہیں وہ سپیشلی وہ دیکھ لینے چاہیے پیکٹ شکڑ جائے یہ یا فروٹ یوسیز ہے یہ فروٹ یوسیز یہ وہ ٹین پرسنٹ آفدار اٹیل پرائس یہ لگے ویدر آر نارڈ کنٹینڈ ایڈڈ یہ وہ ٹیبل وان یہ میری پرائس آفدار یہ کالم سیریل نمبر آگے چلائیں اور دیکھ ریٹ ہی بیسک پربزہ کے ریونیو کس طرح ٹارگٹ کیا جائے تو بیسک فوکس کیا ہے یا بین چارجنگ ریٹ بڑھا دیں یا ویدھولنگ بڑھا دیں تو کہیں ویدھولنگ دو چار ویدھولنگ لگایا ہے شیئر پر لگایا ہے اور فنکشن والا نیا کی ہے ویدھولنگ کے دو سیکشن ڈالیں باقی آپ کا سیل ٹیکس میں سارے ریٹ اٹھارنگ کر دیں جہاں جہاں کی سیونٹین ہے اس کو اٹھارنگ کر دیں ٹھیک ہے باقی میجر چینج نہیں ہے تو یہاں ایف ہیڈرک سائز میں بھی اس سارا کی جگہ ریٹ شیئر بڑھا دیں گے اٹھارا کئی اور پچی بھی کر دیں سیورٹوں میں ہو سکتا ہے اور زیادہ کر دیں آگے پھر یہ بٹھا گی ختم چلے تین لا میں منیبل میں ہے فیڈلکس آئی ڈوٹی ہے اس میں بھی ریٹ بڑھے اور سیل ٹیکس میں بھی ریٹ بڑھے اور انکم ٹیکس میں بدھولنگ والے بڑھے دیکھیں پیٹا وہ تو ویسے سارا ٹیکسی سیل ٹیکس انڈریکٹ ٹیکس ہے آپ پیچھے دیکھے آتے ہیں آگے سے لے لیتے ہیں اور آلٹی میٹی بڑھن کس پہ پڑھتا ہے کنیومر پہ درمیان والے تو سارے ہی یہ سمجھیں سٹیٹ ٹیکس کولیکٹنگ ایجینٹ ہے آپ پہ بڑھن نہیں ہوتا بزنس کمیونٹی پہ اس کا بڑھن نہیں ہوتا آپ پیچھے دیکھے آتے ہیں آگے سے زیادہ لے لیتے ہیں آگے پہ آپ پیلیو پہ سپلائی پہ لیتے ہیں پیچھے پرچیز پرائی پہ دیتے ہیں پیچھے کام دیتے ہیں آگے زیادہ لیتے ہیں اور جتنا ڈیفرنس آپ زیادہ لیتے ہیں وہ آپ کو مٹ کو دے دیتے ہیں اپنا جو دیا ہوتا ہے تو اس لئے جتنے بزنس انٹرپرنور ہیں وہ منفیکچرر ہے ہول سیلر ہے ڈیلر ہے ڈیلر ہے یا ریٹیلر ہیں وہ ساروں پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا آلٹیمیٹلی اس ٹیکس کا بڑھن جو ہے کنیومر پہ جانا ہوتا ہے ابھی بھی یہ ٹھارہ فیزت آیا تو آپ نے نہیں دینا آپ نے جسٹ کولیکٹ کر کے جمع کرانا ہے آپ پیچھے پیچھنے والا آپ کو دے گا آپ سے ٹھارہ چارج اگر لے گا آپ وہ پرچیز ویلیو پہ لے گا آپ آگے سیل ویلیو مارجن اس پہ ایڈ کر کے بیچیں گے اسی پہ تو نہیں بیچیں گے ہائر ویلیو پہ آپ لیں گے پیچھنے والا دیا ہوا اپنے پاس رکھ لیں گے ڈیفرنیچل گورنمنٹ کو دیں اسی طرح اس کو ویٹ سکیم کہتے ہیں تو یہ چین سکیم چلتی ہے انڈ تک کچھ چیزیں ہیں کہ منفیکشن ہی فکس کر دیتا ہے وہ آلٹی میٹ تک وہی پرائش چلتی ہے درمیان میں مارجن کی ایڈجسمنٹ ہوتی رہتی ہے جیسے تھرڈ شیڈول والے ایٹم ہیں تو اس طرح یہ چلتا ہے یہ آلٹی میٹ لی برڈن کنزیومر نے بیار کرنا تھا اس لیے ہم فانڈ کی بات ہوئی تھی غلط ہوا تو کون لے گا آپ نہیں لے سکتے وہ کون لے گا جس پہ برڈن چارج ہوئے وہی لے گا آلٹی میٹ لی جس نے دی ہے ٹھیک ہے نا آپ پہ تو کوئی برڈن نہیں آئے میں آپ کے سوال کا جو تھوڑا تھا حضرت ویسر آپ کی اجازت سے جو ٹریڈرز ہیں ان کو ڈریکٹ افیکٹ نہیں آنا ہم نے وہی ایڈ لی جائے گا لیکن جو آپ کے پاس کل سٹار پڑا ہے تیرہ فروری کو آپ نے ڈسپوز نہیں کیا چودہ فروری ڈالوڑا پہ نوائز کریں گے تو تھارا کی کریں گے باکن میں پرائیس ضرور بڑھ جائے گی دو ہی میند سورس ہیں کہ آپ کی امپورٹ ہے وہاں پہ بٹھا رہا ہو گیا جو آپ کے بڑے منپولیسٹ منفیکچررز ہیں مثل پی بی سی پائپ ہے ایک منپولیسٹ ہے انروشہ اپولیمر اب ایک ہزار فروری اس سے لیتی ہے تو وہ پرائیس آٹھوں بڑھ جائے گی وہاں سے ہمارا نامی نشہ دوستہ نہیں رہے جائے وہی چنام رہے جائے وہی سالے لاز رہے دو سیچوئیشن دو سیچوئیشن پچھلے کو کلوز ضرور کر لیں تیرا فروری تک پھر آپ کو جو پڑا رہا گیا وہ ڈھارا بڑھ جو دو دیکھیں اب دو ہر سیچوئیشن ایک تو منفیکچرر ہے اس کی علاہدہ ایک ایک فیکٹ سرکمسٹرانسز ہے جو ہول سیلر یا ٹریڈر ہے اس کے علاہدہ سرکمسٹرانسز ہے ریٹیلر ہول سیلر ایک ہی کٹیگری بھی آتے ہیں کیونکہ وہ منفیکچر نہیں کرتے وہ پیچھے سے لیا ہوتا ہے جو پیچھے سے آپ نے دیا اور آرڈی بھیج دیا ہے وہ تو ختم ہو گیا ٹرانزیشنل کمپلیٹ ہو گیا جو لیا ہوا ہے آپ نے لیکن اس پر ستارہ دیا ہے تو اب آپ کے پاس پڑا ہوا ہے سٹاک انٹر تو آپ آگے جب بیچیں گے اس پر اٹھارہ لیں گے لیکن اڈجسٹ آپ پیچھے بعد ستارہ ہی کریں گے تو ڈیفرینچل جو ہائر آیا ہے وہ آپ گومنٹ کو دیتے ہیں ایک پرچھنٹ اس کا مطلب وہ بڑھا کے دینا پڑے گا آپ نے آگے سے لینا ہے اب اٹھارہ بڑھا کے اگر سٹاک کوئی بیچنا ہے آپ نے سٹاک آج پڑا ہوئے آپ کے پاس ایون تو وہ پریویس آپ نے لیا ہوئے جس دن یہ ٹیکس سیل ٹیکس لگتا ہے سپلائی پہ اس کا ٹیکس اپلیویٹ کب ہے اگر آپ سیکچن دیکھیں ٹو کا فارٹی فور تو اس میں ٹائم آف سپلائی ہے ٹیکس کب لگتا ہے ٹائم آف سپلائی پہ ٹائم آف سپلائی کو وہاں ہے کہ جب آپ ڈیلیوری کرتے ہیں ٹیک ہے نا اونرشپ ٹرانسفر کرتے ہیں آپ ڈیلیوری گوڈز کی کب کریں گے تو آپ پرچیز کے ٹائم پہ نہیں ہیں سیل کا ڈیلیوری ٹائم جو ہوگا اس دن انسیڈنٹرائز ہوگا اس دن جو ریٹ ہوگا وہ آپ پہ اپلی کیبل ہوگا وہ والا آج ریٹ انفورسیبل ہے اس دن پہ آپ دے دیں تو وہ ریٹ لگائیں گے لیکن اڈیسٹمنٹ وہی کریں گے جتنا آپ نے پیچھے دیا ہوا ہے سبوزہ آپ پیچھے دیں اگزیمٹ لیتے ہیں یہ اسی پیریٹ سے جائے گا آج کی ڈیٹ آئی ہے تو اچھا یوں یہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ریٹرن ریٹرن کے اندر پہلے ایسے ہوتا تھا کہ پہلے پندرہ دن جو ہیں اس کی ریٹرن لیتا جاتی تھی اگلے پندرہ دن کی لیتا جاتی تھی لیکن آج کل کیونکہ آن لائن سسٹم ہے اس میں آج کے بعد سپلائی جو کریں گے آپ آج کے بعد کی سپلائی اس پہ وہ آ جائے گا پہلے والی سپلائی پہ وہ رہے گا یہ آپ تو آن لائن آئی ٹی کا دور ہے اب ٹرانزیکشن پر چل جاتا ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے ساری پہلے سپلائی کر دی اگلے پندرہ دن میں نے کی نہیں ٹھیک ہے تو ہاں خود بھی ریٹ ہو سکتا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پرچیز کرنی ہے تو کمپیوٹر آپ کا انپوٹ جو سپلائی کرے گا اس کا آوٹپوٹ اپلوڈ کرے گا اور آپ کا انپوٹ بنے گا وہ آپ کو کس ریٹ پہ آئی دے رہا ہے آپ آگے سے ڈاؤن لوڈ کریں گے انپوٹ آپ بیچیں گے تو کسی اور کا انپوٹ بنے گا تو آپ بھی اپلوڈ کریں گے اپنی سیر تو نیکچر جو آپ کا سی ہے تو اس کا نیکچر اے بنتا جائے گا اس طرح وہ کیونکہ اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کلیم کرتے جائیں گے وہ ریٹ اس کے اندر بازہ ہو سکتا ہے آج بیلٹی کر دیا ہوں پہلے تو آپ کے ریٹ بیلٹی ہیں اس کے اندر ریٹ ہے آپ کا سٹیلڈر ریٹ ہے ریڈیوز ہے دوسرا ہے کیا ہے تو ہو سکتا ہے سوہر ستارہ کی اٹھارہ کر ہی دیا ہوں تو کر دے تو پھر آپ کچھ لگنا کل سے شروع ہو گیا لیکن اگر آپ نے ستارہ سیلیکٹ کر لیا سسٹم پک کر لے اب آپ نے ڈیفیشنسی کا نوٹہ ضرور ہے پھر اگر آپ نے ستارہ کی آج ہے اٹھارہ بیچی آپ نے آج ہے آج سے پہلے والے جتنے دنے وہ تو آپ کا ریٹ دوسرا ہے تو آپ نے اگر سلیکٹ کر لیا آج کی ڈیٹ میں ستارہ یا ریڈیوز ریٹ کر لیا ایکچول ہے آج ہے اٹھارہ اس پہ تو آپ کو پھر ڈیفیشنسی آپ کو دیتا ہے پھر دے اس لئے کیرفون ہو آج کے والے نوٹیویشن جو بھی سٹنڈرڈ والی ہیں سٹنڈرڈ والی پہ جو ریڈیوز ریٹ والی وہ ٹھیک ہیں وہ کیونکہ بیل ابھی آیا نہیں ہے بیل والی اب انڈیویٹ نہیں ہے آپ صرف جو سٹنڈرڈ سٹنڈرہ والی ہے اس کو اٹھارہ پہ بیچیں ریڈیوز ریٹ تھرڈ ڈیشنور یہ وہ موبائل اچوار یہ باقی جا رہے ہیں وہ جنرل اسی پہ چلیں گے جب بل سنٹ آ جائے گی پریزنٹ کی تو پھر آپ اس کے مطابق جو ریٹ ہوں گے اس کے مطابق چلیں پہلے انہوں نے کیونکہ ٹارگٹ جلدی میٹ کرنے تھے تو پہلے خیال تھا کہ سپلیمنٹری جو ہے نا نے یہ تھا کہ آڈینیس یوشیو کر دیں تو آڈینیس سے بھی ٹیمپری آڈینیس نائنٹی ڈیز کا یا ایک سو بین دن کا ہوتا ہے وہ پریزنٹ اکیلہ ہی کر سکتا ہے اور ویڈن نائنٹی یا ایک سو بیز دین جو ہوتے ہیں اس کے اندر اندر وہ اسمبلی کے پاس پلیس کرنا ہوتا ہے پلیس نہیں اس کو اکے کر دے تو اس کے بعد پھر وہ ایکٹ بن جاتا ہے اگر اسمبلی کی مرضی اس کو ٹرن ڈاؤن بھی کر دے تو یا پریزنٹ ویڈڈا بھی کر لے تو اس کے تحت وہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے پریزنٹ کو کہا ہو کہ اس نے انکار کر دیا ہو کیونکہ پولیٹیکل آپس میں ان کا سیٹرمیٹ نہیں ہے تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں پھر اڈوائز کسی نے دے ہوگی کہ یہ والا یار سیکشن ہے تو فائنڈل گومنٹ جو ہے نا وہ ریٹ ہائر لور کر سکتی ہے تو چلے ہم گوڈ سپیسی فائز سٹینڈرڈ والی کر کے کر دیتے ہیں تو نوٹی ویژن ایشو کر دی ہے اب نوٹی ویژن پپلش ہوا تو لوگوں نے کہا بھئی یہ آپ نے کیا کر دیا ہے آپ تو ستارہ فیز تو پارلیمنٹ کا فنکشن ہے وہ تو آپ کاریز نہیں سکتے وہ کریں گے تو چیلنج ہوئے گا ہم اسمبلی میں رکھ لیتے ہیں تو اس نے دو چار چیزیں اور بھی رکھ لیں وہ تو صرف سیل ٹیکس والا ہی تھا انہوں نے کہا چلو سیل ٹیکس بھی رکھ لیتے ہیں سارے جہاں جہاں بڑھانے وہ بھی کر لیتے ہیں ویڈھولڈنگ فنکشنوں والا اور شیئر سیل پہ جو پرچیت کرتے ہیں اس کا بھی ویڈھولڈنگ کر لیتے ہیں اور فرنڈ لگتا ہے کوش ریٹ بڑھا دیتے ہیں تو آپ نے جتنے بھی ٹارگیٹ ہے جو انسٹالمنٹ آپ نے کردوں شردوں کی دینی ہے تو اس سے پورے ہو جائیں گے پورے ہو گے کر لیں گے تو انہوں نے پھر یہ منی بیل ہی ایشو کر دیا انہوں نے کہا وہ کوئی چیلنج کرتا ہے ڈیکلیر ہوتا ہے نہیں ہوتا جس دن یہ اپروو ہو جائے گا اس دن تو فائنل ہو گیا پیچھلے والا چلو چلتا رہے گا تو اس لئے منی بیل جو ہے وہ آگیا اس کے بعد پھر آگے وہ آگے پیش کرنے گے میرے ہوتا چار پانچ دن میں اوکے کر دیں گے کرنے کے بعد پریزیڈنج سے سینٹ دینی پڑے گی اور انہوں نے کہا بیل دے دیا ہوئی آئے گا پہلے انہوں نے کہا نوٹیفیشن کر دیا آئی میں اف کو سیٹسائی کرنا تھا پہلے انہوں نے کہا یہ لوگ یہ نوٹیفیشن بھی کر دیا یہ لے منی بیل بھی آگیا اوکے بھی کر دیں گے وہی تمہیں پہلے کہا کہ وہاں ستارہ پرسنٹ تک پاور فیڈل گومنٹ کے پاس پاور تھی کہ ایک پرسنٹ کی بجائے وہ کہتے ہیں جو ایک پر ستارہ ہے اس پہ ہم ایک فیصد ایکسٹرہ لگاتے ہیں ساری پراڈیکٹ پہ وہ پھر ٹھیک تھا کیونکہ وہاں پہلے بھی فردر ٹیکس ایکسٹرہ لگتے رہتے ہیں چیلنج تو ہوتے رہے وہ بھی لیکن اس میں پاور کیونکہ ڈیلیگیٹڈ پاور میں وہ پیرامیٹر ڈی ڈاؤن ہے کہ وہ ریج دی ہوئی ہے کہ ستارہ پرسنٹ تک ان ایڈیشن ٹو ٹیکس لیویز یا چارج انڈر سب سے سکتے ہیں ستارہ پرسنٹ تک اور لگا سکتی ہے ٹھیک اسی میں اس کو چینج کر دی وہ تھوڑا تک پھر ڈاوٹ پول ہو گیا پھر اب بل بھی آگیا اس نے اس کو اور ڈاوٹ پول کر دی اس کو بھی ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے ہاں ہاں کھولے ہم ایکٹ 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 کھولے ایکٹ کا تھری کا ٹو اور اے بی اے یہ یہ سب سے سب سے ون کو اوورائیڈ کرتا ہے کہ یہ اوورائیڈ کرتا ہے کہ پہلے میں جو مش مینشن ہے یہ اس سے پریویل کرے گا پریویل کرے گا جو پارلی میٹ نے فکس کیا ہوا ہے اور نیچے اس کا اے ہے اے ہے آپ کا تھرڈ شرول ایٹم کہ تھرڈ شرول جو ایٹم ہے اس میں ویسے تو اس کا سپلائی کے ریٹ ہوتے ہیں وہ جو آپ سپلائی کریں گے ویلیا سپلائی کا ریٹ ہوگا یہاں انہوں نے کہا ہے جی جو آپ نے اس ڈبے پہ پیکٹ پہ یا اس پہ جو مینفیکٹر ایکسپورٹ سپلائی کرے گا اس پہ پریس کرائیب کرے گا جو آلٹی میٹی ریٹیل پرائیس ہوگی جو ریٹیل پرائیس ہوگی اسی پہ ٹیکس دینا ہوگا بینفیکٹر نے بھی اور آنوڑ جتنے ہول سیل ڈیلر ریٹیل ہوگے وہ بھی اسی پہ چارج کریں گے تو ٹیکس ایبل سپلائی ایڈ اپورٹ آف گوڑ سپیسی وائیڈ سرڈ شنور شیل بھی چارجی ایکسٹر ریٹ آس سیونٹین پرسینٹ آف دا ریٹیل پرائیس وہاں یہ ریٹیل پرائیس پہ نہیں ہے وان میں وان میں کہا ٹیکس بیلی آف ٹیکس ایبل سپلائی تو جو بھی اس کی ویلی ہوگی ہر بندہ جس پہ بیچے گا اس پہ ہوگا یہاں کیا جو آلٹی میٹ ریٹیل پرائیس ہے اس پہ سیونٹی پرسینٹ چارج ہوگا ایڈ دا ریٹ سیونٹی پرسینٹ آف ریٹیل پرائیس آر ان کے سب سپلائی آر امپورٹ آر آلسو سپیسی ویڈ ایٹ شدور تو ایٹ شدور میں بھی اگر وہ سپیسی ویڈ ہے پھر ایڈ دا ریٹ آس پیسی ویڈ دیر پھر اگر وہ ایڈ شدور کا بھی ہے تو ایڈ شدور کا بھی ہے تو ایڈ شدور والے پھر ریٹ جو ہے ریڈوز ریٹ ہے وہ اپریٹ ہوں گے آنڈ ایڈ ایڈ ریٹیل پرائیس دیرہ پیکج کور لیبر ایز دکیس میں بھی اب اس میں جو آپ پیکٹ ہے جس میں وہ چیز یو جیلی یہ فینش پرادیکٹ ہوتی ہیں جو مینفیکچر نے کیویتی ہیں جیسے جوسز ہے یا کوئی آپ کے دعائیاں ہیں یا کوئی اور چیز ہیں جو کہ آپ کی بوٹل میں ہو پیکٹ میں ہو کنٹینر میں ہو تو اس کے اوپر اس کی ریٹیل پرائیس بھی مینشن کرتے گا مینفیکچر یا امپورٹر اور ساتھ اس کے ٹیکسز بھی اسی ریٹیل پرائیس کا سیونٹی پرسینٹ لکھ کے اسی پرائیس ہوگی انکلوڈنگ بھی ہوگی اور ایکسکلوڈنگ بھی ہوگی یا بعض انکلوڈنگ کہتے ہیں کہ اس میں 17% ٹیکس ہے تو وہ ریٹیل پرائیس کر کے اس میں مینشن ہوگی تو وہ یہ ان ایٹموں کے لیے ہوگی جو چھرڑ سی روڈ میں سپیسی فائی ہے بعد اس چھرڑ میں کچھ ایڈ کر دی جاتے ہیں کچھ اس میں لیس کر دی جاتے ہیں تو جو اس میں سپیسی فائی پرائیٹ ہے آرٹیکل ہے وہ ریٹیل پرائیس ان کی پیکٹ میں منشن کرنا ہوگی منفیکچر کو لیے یا پوٹر کے لئے اس میں جرنل نہیں ہے سر بہت شکریہ آپ نے مجھے 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 سپلائی بورڈ کو پاور دی گئی ہے کہ اس شیڈول میں کوئی ایٹم ایڈ بھی کر سکتا ہے اس میں لیس بھی کر سکتا ہے اب ہمارے والا اس کے بارے ڈبل ہے سبجیک ڈیس کنڈیشن ایل لیمیٹیشن ایس پیسی ایڈ شیڈول میں جو ہے ریڈیوز ریٹ والے اب ہمارے والا یہ سکشن ہے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس میں کوئی کنڈیشن کوئی کسی کی کنڈیشن یا لیمیٹیشن نہیں ہے بائی نوٹیفیکیشن ایس گذر ڈیکلیر دیگلیر 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 ایس ریٹ ایس ٹیس گوڑڈ نوٹیفیکیشن نا اس میں کوئی مینر ہے نہ کوئی چیز ہے بلکہ سمپلی انہوں نے جو سٹنڈر ریٹ ہے اگر باقی والے یہ اوپر والا شیڈول جو ہے اگر اس میں بڑھاتے اس کے ریویٹ کو کم زیادہ کرتے یہ والے کو یا اس والے کو اس شیڈول والے کو ایڈ شیڈول کو یا اس کو ہائر لور کرتے تو پھر تو ٹھیک تھا ون والا جو ہے وہ اس کے اندر نہیں آتا یا جو جو ہائر کا بطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا چاہے گورنمنٹ کر سکے اگر ہم یہ مان لیں ہم کہ گورنمنٹ چاہے تو ہنڈر پرسینٹ لگا دے کلی ہنڈر پرسینٹ کیا گورنمنٹ لگا سکتی ہے کہ سیونٹین پرسینٹ کی بجائے ہنڈر پرسینٹ سیلٹ کر دے تو فیڈل گورنمنٹ کا فنکشن یہ نہیں ہے فیڈل گورنمنٹ نے ڈیلیگیٹڈ پاور لیجسلیشن ایکسرسائز کرنی ہے وہ ویڈن دا دو بین اور ویڈن مینڈیٹ جو اس کو پارلیمنٹ دے گی اس کے تحت چلے گی ہائر آن لیمٹیڈ نہیں ہوگی وہ کیپ اوپر سٹنڈر دیا گیا سیونٹین پرسینٹ تو اس نے ہائر کرنی لور جتنا مرضی چاہیے جا سکتی ہے پہلے بھی ہم نے کہا جو جو کیپ سویسی پیرلیمنٹ نے اس سے کرس نہیں کرے گی اس کو آلٹر کرنا کم کرنا زیادہ زیادہ کرنا کم دی جا سکتی زیادہ کرنا وہ پارلیمنٹ ہی فانکشن ہم کہتے ہیں اس بیسز پہ چیلنج ہو سکتا ہے یہ چیلنج ہو سکتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کا فانکشن تھا تو اس میں یہ انٹرفیرنس نہیں کر سکتی یہ باقی ان شیڈولوں میں کر سکتی ہے یہاں لور ریٹ ہے وہاں ہائر کر سکتی جو شیڈول سیکنڈ شیڈول میں یا دوسرے شیڈول جتنے ہیں جہاں لور سیونٹین پرسنٹ سے لور ہیں ان کو کم کر سکتی ہے یا ان کو بڑھا سکتی ہے سیونٹین تک تو سیونٹین سے میں فیڈل گومنٹ نے کر نا فیڈل گومنٹ کی پاور تو پارلیمنٹ کی لیمٹ نہیں ہوتی لیکن اس کی تو پارلیمنٹ نے تیرہ فکس کیا ہو ہے ستارہ فکس کی ہے اور اس میں موڈ بینر میسرد بھی دینا ہے تو یہ ٹیکس ایبل گوڑ سپیسی بھی کرنی اب اس میں شروع ہے اس میں سپیسی فائد ہے ایٹ شروع میں سپیسی فائد ہے نائن میں سپیسی فائد ہے لیکن ایس نہیں اس میں امپورٹ بھی ہے یہ امپورٹ کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے یہ ایک چارجی بلٹی میں ٹیکس سپلائی امپورٹ ہے تو اس میں امپورٹ تو ہے نہیں یہ ٹیکسی بلک بلڈ ٹیکسی بلڈ بلڈ تو ان کا ہی امپورٹ ہو یا دوسرا وان والے کو بڑھا دی ہے تیس لیے یہ ایک کنٹرو ورشل اور ڈیسپیوٹ بیٹر بنے گا اب کوٹ کی مرضی ہے کہہ ڈیویلڈ کہہ ڈیویلڈ اور ویلڈ اس طریقے سے کہہ سکتی ہے کہ پانچ میں اس کو اور ستارہ پرسینٹ کی لگانے کی پاور ہے دوسرا یہ بنائی جا سکتی کہ یہ اوور رائیڈنگ سیکشن ہے اس میں ون میں کہا ہو ہے نا کہ ٹو میں کہا ہو ہے کہ یہ نا ٹھویلڈ سیکشن ہے ٹھیک ہے جرنل آندہ فیس آفیٹ تو یہ لگ لگ ہے کہ یہ لگ ہے لیکن اگر ہم کانسیچیوشن کو دیکھیں تو وہاں پھر یہ آن کانسیچیوشن آرٹیکل سیونٹی 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 ایک جب کسی لام میں پارلیمنٹ نے کوئی چیز سپیسیفائی کر دی ہے تو اس سے کراس نہیں کر سکتا ایک اس نے سٹنڈرڈ دے دیا کہ سیونٹی اب نیچے والے نے ہائر جا لور تو جا سکتا ہے ہائر اس سے کراس کرنا ہے تو پارلیمنٹ ہی بدلے گی نہیں تو اس کے لئے بنانے تو پارلیمنٹ نے اس لئے اس میں سٹنڈرڈ کوئی کوئی سٹنڈرڈ ہے یہ سترہ پرسنٹ اس ہی وقت آگیا تھا یا یہ بڑھا نہیں نہیں کئی تو وہ پڑھا بڑھا بڑھا سولہ بڑھا کم پہ بڑھا ہے دس دس میں بھی چیز نہیں پارلیمنٹ کی مرضی ہے اور جب بھی آپ دیکھیں کہ اس طرح کی یہ نوٹیفکیشن کی پہلے کبھی بھی نہیں آئی پہلے ہمیشہ سب سیکشن میں جو ہسٹری میں دیکھیں تو ساری پارلیمنٹ نہیں کی ہے سیکشن وان میں آپ دیکھیں گے کھولیں اس کے نیچے لکھیں ہوئی جہا پہلے ہم دیکھیں کب کب اس کا ہوا ہے بارہ تیرہ چودہ پندرہ پھر ستارہ سے سولہ بھی آنوڑ کبھی بھی فینل گورنمنٹ نے اس کو چیز نہیں کیا آئی پوری ہسٹری میں ہی اگر یہ پاور ہوتی تو پہلے بھی اکثر قائد کر لیتی تو کیونکہ نیٹ تھی ہوگا تو اس کی پوری ہسٹری دیکھ نہیں پوری نہیں اس میں تو پہلے بارہ تیرہ یا چودہ پندرہ سولہ ستارہ تک گیا ہوگا ہے تو ہمیشہ فینانس ایکٹ کے ذریعے یہ چیز ہوتا رہا کبھی بھی نوٹیفیکیشن پوری ہسٹری میں دیکھیں کبھی بھی نہیں ہوگا ہن یہ وہ اسی طرح وہ تین پرسنٹ اٹھارا فیصد پہ ہوگا ہن اٹھارا کارکے تو پھر تین وہ بھی اسی طرح جو لگے اس پہ اس پہ اٹھارا اور تین اب اکی ہو جائے گا پہلے کتنا اٹھارا ستارا اور تین بیس بنتا بیس کی جو اکیس ہو جائے جو پہ لگا ہے کون سا اب 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 ہوگا آگے سمجھے جائے گا جس جائے گا وہ بھیجیں گے پریزنٹ کو پریزنٹ اس پہ آپ نی کن سن دے گا کہ اکی اپرود اس دن سے وہ افیکٹی ہو گا وہ ڈوٹیفکیشن یشو ہے ڈوٹیفکیشن اور چیز ہے بیلہ اور چیز ہے ڈوٹیفکیشن ہے ڈوٹیفکیشن کتنا نمبر ہے وہ ڈوٹیفکیشن ورنہی ڈوٹیفکیشن 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 آج ہی کر دی ہے یہ ڈوٹیفکیشن ڈوٹیفکیشن کر دی ہے ڈوٹیفکیشن یہ اس کی ڈیٹ ادھر انہیں کر دی چودہ فروی دو ہزار تی ہزار سے انہوں نے جن چیزوں پہ لگتا ہے چیزوں پہ ایک لگتا ہے ستارہ اٹھارا ہوگیا چودہ سے آنورڈ اٹھارا لیکن ساتھ ہی بل دے دیا بل میں کہا گیا کہ جن جن پہ ستارہ اٹھارا کریں گے لیکن اس وقت ہوگا جب پریزن کریں گے تو آپ اس میں کنٹر اٹھارا آگیا وہ پھر آگے چلتا رہے گا اس کے ہم نے دے دیا کہ آپ چارج کریں گے تو کیا پیکٹ ہوگا نہیں کریں گے کیا پیکٹ ہے گا فانڈ کون لے سکتا ہے یا نہیں کیا تو شارڈ پیمیٹ وہ لے سکتے ہیں نہیں ختم کر گے شکریہ میں تھا ہی مشکور ہوں تمام پارٹسمنٹ کا کہ آج بڑا فروٹفول سیشن رہا ایسر ون سیونٹی نائن پہ پرپوس منی بل کے اوپر اور ہمیں بثور ایک ٹیکس پریکٹیشنر سمجھ نے کو ملا کے گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی تاکہ ہم اپنے کلائنٹ کو اس کے پریمچور آگاہ بھی کر سکیں اپنے جو کلائنٹ سے ان کو سیل ٹیکس کی امینڈمنٹ اسپیشلی اثر ون سیونٹی نائن کے حوالے سے ضرور آگاہ کریں اس کے امپیکٹ کے مطلق اس کے امپلیکشن کے مطلق اور اچھے ٹیکس پریکٹیشنر کے طور پر بہت شکریہ آج کے لیے انشاءاللہ نیکس سیشن میں اگر کوئی ارجن میٹر اندر نہ آیا تو ہم اپنا انکم سارڈیننس کو کانٹینیو رکھیں گے لیکن درمیان میں اگر کوئی ایکٹ آ جاتا ہے یا اور چیز ایسی آ جاتی ہے تو وہ بھی ہم ساتھ ساتھ دسکشن میں رکھا کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ